کیا آپ نے کبھی اپنے عمال کا جائزہ لیا دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے ادھیرے میں جو گناہ ہوئے کبھی ان کے بارے میں سوچا آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے عمال کا جائزہ لے ہمارے خاص پلگرام جائزہ میں آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے عمال کا جائزہ میں رب العالمين وصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما قال اللہ تبارک واتعالا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ستفترق امتی على ثلاث وسبعین فرقا کلها فی النار الا واحدا قیل ما ہیا یا رسول اللہ قال ما انا علیه اليوم واصحابی الحدیث وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دین مان کر پسند کیا اور اس کو دنیا میں نازل کیا تاکہ لوگ اسلام کو دین سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اس کے بعد درود اسلام اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات پر جنہوں نے حدیثوں میں بہت ساری باتیں بیان فرمائیں جن میں سے ایک اہم بات آنے والے فتنوں کی خبریں ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو باخبر کیا فتنوں سے اور ان سے بچنے کیا طریقہ بھی بیان فرمایا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کمہ صلی اللہ علیہ محمد اللہم بارک علیہ محمد و علیہ محمد کمہ بارکت علیہ محمد علیہ محمد انکہ حمید مجید آپ تمام طلبہ و طالبات کا مسجد عباد الرحمن گلکنڈا حدرباد میں پادنماز مغرب تہدل سے ہم استقبال کرتے ہیں اس اہم شارٹ کورس میں ایک اہم علمی دورے میں جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے بدری یہ اعلانات کہ یہ انشاءاللہ شارٹ کورس یا ایک اہم خصوصی دورہ جو یہاں پر ہونے جا رہا ہے یہ دورہ حادر کا عظیم فتنہ خوارج اس موضوع پر انشاءاللہ یہ دورہ ہونے جا رہا ہے اس دورے کے مطالق جو اہم اہم پوائنٹس ہیں جو اہم اہم باتیں ہیں وہ ہم یہاں انشاءاللہ بوٹ پر لکھیں گے اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے خدمت میں کی جائے گی اور دورے کے اختتام پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کا مدکرہ جس کو نوٹس کہتے ہیں مدکرہ بھی آپ کو دیا جائے گا جس میں وہ پوائنٹس ہونگے جو سارے ہم یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں موضوع بڑا حساس ہے موضوع بڑا اہم ہے اس دور کی یا اس زمانے کا سب سے اہم ٹاپک ہے یہ اس لیے کہ اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے اسی لیے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ اللہ سے ہماری یہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی کی داد سے یہ ہماری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمیں علم نافع دے گا اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا آمین آپ سے گزارش صرف توجہ کی ہے غور سے دیکھنا اور سننا جو چیزیں بتائی جا رہے ہیں اس کو سننا دو کام آپ کے ہیں دیکھنا اور سننا سننے کے ساتھ سا سمجھنا وہ سننا نہیں جو بغیر سمجھ کے ہوتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آپ کیا سن رہے ہیں آپ سمجھتے ہوئے سنیے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ پہنچائے آمین سب سے پہلے ہم مقدمہ کیا تاریخ ہے آج کی بیس مہینہ بارہ مقدمہ مقدمہ میں ہم یہ ایک سوال کا جواب پڑھیں گے اور وہ سوال ہے کہ ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں مطلب یہ کیوں پڑھ رہے ہیں خوارج یہ بڑا اہم سوال ہے مقدمہ میں ہم نے اس کو نوٹ کیا ہے اور وہ ہے کہ یہ کیوں خوارج کو کیوں پڑھ رہے ہیں ہم اس کی کیا ضرورت ہے ہم تھوڑے خوارج ہیں کیا ضرورت ہے اس ٹاپک پر یہ پروگرام کرنے ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں یہ سوال آئے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے جب اعلانات ہوئے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال یقیناً آیا ہوا ہوگا کہ خوارج فتنے تو بہت ہیں آپ نے اس موضوع کو کیوں چنا ہے کیوں ہم خوارج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے ہم یہ کورس کیوں پڑھ رہے ہیں یا کیوں کر رہے ہیں یہ کورس اس کا جواب مختلف چیزیں ہیں اس میں نمبر ایک کہ اس فرقے کی حقیقت کو معلوم کرنا اس فرقے کی حقیقت کو معلوم کرنا نمبر دو اس فرقے کے عقائد اور منحد سے واقف ہونا اس فرقے کے عقائد اور منحج سے واقف ہونا اور کیوں پڑھ رہے ہیں ہم یہ خوارج دور حاضر کے خوارج کی پہچان دور حاضر کے خوارج کی پہچان آپ نوٹ نہ کریں مذکرہ میں ہے یہ نوٹس میں ہے آپ دیا جائے گا بس دیکھیں آپ پہچان دور حاضر یعنی موجود دور میں کون ہے خوارج اس دور میں اس کی پہچان کے لئے چہتا اور ویری امپورٹنڈ سلف سالحین کے منحج سے واقفیت سلف سالحین کے منحج کو جاننا اس سے بھی اس موضوع کا بڑا تعلق ہے منحج کو جاننا یا پہچاننا پانچوہ بہت زیادہ ضروری منکرات کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ منکرات یعنی برائیاں منکرات کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ کتنے ہو گئے پانچ ایک دو تین چار پانچ ہم اس لئے یہ پڑھ رہے ہیں کس لئے نمبر ایک اس فرقے کی حقیقت کو معلوم کرنا یعنی خوارج کیا ہے کون ہے اس کی حقیقت کیا ہے کب سے شروع ہوئے کیا ان کے نام ہیں ان کے بارے میں کیا بتایا گیا حقیقت کیا ہے اس فرقے کی کیونکہ یہ ایک فرقہ ہے دو ماضی میں بھی رہا دور حاضر میں بھی موجود ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے معلوم کرنا ضروری ہے جب تک کسی چیز کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی ہم اس کے بارے میں کچھ کہنے نہیں سکتے ہیں نمبر دو اس فرقے کے عقائد کیا ہے ان کا منحج کیا ہے عقیدہ کیا ہے منحج کیا ہے نمبر تین موجودہ دور میں ہم دوہزار چودہ میں ہیں چودہ سو چھتیس ہجری میں ہیں اس دور میں ہیں یلو ہیں کہاں ہیں کس ملک میں ہیں کیا نام ہیں ان کے دور حاضر کے خوارج چوہتہ سلف سالحین کے منحج کو جاننا کیوں کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے سلف منحج سے ہٹنے کی وجہ سے یہ فرقہ آیا سلف کے منحج کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ فتنہ دنیا میں وجود میں آیا تو پھر سلف کا منحج ہے کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو اور ہم اسی منحج پر قائم رہیں پانچوہ منکرات برائیاں ہر معاشرے میں ہر دور میں رہی ہیں آج بھی ہے ماضی میں بھی ہے آئندہ بھی ہو سکتی ہیں برائیاں منکرات ان کو دور کرنے کا اسلامی نہج اسلامی طریقہ کیا ہے تاکہ ہم اسلامی طریقے پر چلتے ہوئے منکرات کو یا برائیوں کو دور کریں یہ پڑھیں گے ہم کورس میں انشاءاللہ واضح یہ سارے اہم چیزیں انشاءاللہ باتیں بڑی اہم ہیں وقت کم ہیں باتیں بڑی اہم ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور یہ سب پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما ہے چیپٹر نمبر ون پہلا چیپٹر صالفِ صالحین کا منحج اور اس کی اہمیت یہ پہلا چیپٹر یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں ہم نے اس کو پہلا درجہ اس ترتیب سے نہیں پڑھیں گے یہ چیزیں ہم پڑھیں گے اس پورے کورس میں ہم ترتیب پہلا چیپٹر پہلا باب صالفِ صالحین کا منحج یہ ہے ہمارا پہلا باب عربی میں باب بولتے ہیں آپ انگلیشنوں کو چیپٹر یا چیپٹر ہی تقریباً اردو میں بھی شاید کہتے ہیں بہرحال یہ پہلا باب ہمارا ہے صالفِ صالحین کا منحج اور اس کی اہمیت پہلا باب یعنی پہلا چیپٹر کیا ہے یہ صالفِ صالحین کا منحج اور اس کی اہمیت یہ ہے فرس چیپٹر جو ہم پڑھیں گے یہ ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے صالفِ صالحین کا منحج اور اس کی اہمیت اس میں صالفِ صالحین کا منحج اور اس کی اہمیت صالف کس کو کہتے ہیں منحج کس کو کہتے ہیں اور کیا ہے صالفِ صالحین کا منحج اور اس کی اہمیت کیا ہے صالف کا لفظ جو ہے عربی لفظ ہے اردو میں بھی استعمال بعض لوگ صالف بولتے ہیں کیا بولتے ہیں صالف صالف ہے لفظ جو ہے صالف نہیں ہے صالف ہے جیسے خلف اور خلف ہے تو الگ الگ الفار سلف عربی زمان میں کس کو کہتے ہیں آپ سے پہلے کے لوگ آپ سے پہلے عربی زمان میں اس کو بلتے ہیں سلف آپ کے سلف کون ہے آپ کے ابا آپ کے دادا آپ کے دادا کے ابا ان کے ابا ان کے ابا آبا اور حجدد اس کو کیا بلتے ہیں سلف عربی زمان میں اور ایک اہم بات عربی زبان میں لفظ کا کیا معنی ہے اس کو معلوم کرنا کیوں ضروری ہے ہم تو یہ جانیں گے یہ ہم کو اتنا معلوم کرنا کافی ہے کہ قرآن اور حدیث میں کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کسی بھی لفظ کے دو میننگ ہوتے ہیں ایک بولتے ہیں لغا لینگویج میں کس میننگ میں وہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے دوسرا کتاب و سنت میں کس میننگ میں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ہم لینگویج کا میننگ کیوں پڑھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ کا کیا معنی ہے قرآن میں کس معنی میں ہے وہ بتا دے کافی ہے نہیں جاننا ضروری ہے علماء نے فرمایا کیوں کیونکہ قرآن اور حدیث کونسی زبان میں ہیں عربی زبان میں قرآن عربی زبان میں حدیث عربی زبان میں تو پھر عربی زبان میں کتاب و سنت جب ہیں تو پھر عربی زبان میں اس لفظ کا کیا معنی ہے یہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن و حدیث میں کس لفظ میں استعمال کیا گیا ہے اس لیے بھی کہ ان دونوں میں تعلق اور ربط ہوتا ہے جس زبان میں قرآن اترا اور اس زبان میں کن معنوں میں کس میننگ میں وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے دونوں میں گہرا تعلق اور ربط ہے اس لیے جیسے سالات لفظ آیا ہے زکاة ہے وسیلہ ایک لفظ ہے چلی چھوڑیے سالات زکاة وسیلہ وسیلہ عربی لفظ ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں وسیلہ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن اور حدیث میں کس معنی میں وہ لفظ استعمال کیا گیا اگر آدمی کو لینگویج میں لسان میں لینگویج میں عربی زبان میں کس میننگ میں یہ لفظ آتا ہے کیا کیا میننگ ہے اس کے اگر نہیں معلوم ہو تو پھر اس کے لئے مشکل ہوگا قرآن میں کس معنی میں وہ لفظ استعمال کیا ہے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم لگا کو بھی دیکھیں اور مراد بھی اس کی کیا ہے اس کو بھی جانے سلف لفظ قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے عربی لفظ ہے عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے ہم سے پہلے کے لوگ میرے آبا اور اشداد میرے سلف ہیں آپ کے آبا اور اشداد آپ کے سلف ہیں تو سلف کا معنی پہلے کے لوگ لیکن یہاں وہی مراد ہے سلفِ صالحین کا منہ جانے میرے اببا اور دادا کا منہج آپ کے اببا اور دادا کا منہج نہیں وہ تو لفظ کا میننگ ہے یہاں مراد وہ نہیں ہے یہاں مراد صحابہ ہیں اور تابعین ہیں جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ لے بیان فرماتے ہیں کہ سلف کا مطلب صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ امت میں سب سے پہلے لوگ تھے جو آئے ایمان لائے عقیدہ سیکھا منحج اپنایا اللہ کو راضی کیا اللہ ان سے راضی ہوا قرآن میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ لوگ اللہ سے خوش ہیں تو صلف سے مراد کیا ہے صحابہ اور تابعین یہ وہ دور کے لوگ جن دوروں کے بارے میں جن پیریٹس کے بارے میں جن زمانوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگو ہی فرمائی کہ یہ خیر کے زمانے ہیں اچھے بہترین زمانے ہیں جیسا کہ سلسلے میں سے یہاں حدیث آئی ہیں خیر القرون قرنی ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ اور اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ تو ان زمانوں میں جو لوگ پائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت کی گواہی دی ہے لہٰذا یہ قرون ثلاثہ کے لوگ ہیں اس لئے ان کو سلف کہا جاتا ہے سلف سے مراد یہ لوگ ہیں صحابہ اور تابعین صالحین صالح لفظ کمتا اچھے صالحین اچھے لوگ یہ سلف میں اچھے لوگ تھے ہم برے لوگ بھی گزرے ہیں ماضی میں جیسے خوارش کا فتنہ جو شروع ہوا تھا وہ پہلے شروع ہوا تھا تو برے لوگ آئے ہیں کب ماضی میں آئے ہیں برے لوگ ٹھیک ہے تو ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اچھے لوگ کیونکہ اچھے لوگوں کی اختدا کرنا ہے لیکن برے لوگوں کی تو صالحین کا مطلب نیک لوگ اچھے لوگ صالح صالحین وہ اچھے گزرے ہوئے لوگ جس سے یہاں پر مراد صحابہ اور تابعین جو صالحین تھے نیک تھے اچھے تھے کا منحج منحج مطلب راستہ منحج مطلب منحج منحج راستے کے معنی مطلب ہے نحج نحج اپنانا یہ بھی عربی لفظ ہے منحج تو یہاں منحج سے مراد قرآن و حدیث کو کیسے ان لوگوں نے سمجھا قرآن و حدیث پر کیسے ان کا ایمان تھا قرآن و حدیث پر کیسے ان کا عمل تھا طریقے کار کیا ہے طریقے کار اس کو بولتے ہیں منحج تو صالح صالحین کا مجلب صالح صالحین کا منحج مطلب قرآن و حدیث کو صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیسے سمجھا کیسے ایمان لائے کیسے ان کا عمل تھا کیسے ان کے اخلاق تھے کیسے ان کا طریقے استدلال تھا یہ ساری چیزیں منحج میں آتی ہیں ایمان لائنا سمجھنا عمل کرنا دلیل لینا کس ہے قرآن سے دلیل کیسے لیا انہوں نے حدیث سے دلیل کیسے لیا انہوں نے یہ سب کس میں آتا منحج میں صالح صالحین کا منحج کیا تھا پہلے چپٹر میں صالح صالحین کا منحج کیا تھا اور اس کی اہمیت کیا ہے اس چپٹر میں پہلی فصل صالح کا منحج کیا ہے اب فصل کو کیا بولیں آپ لسن بولیں آپ یہ پہلا چپٹر ہے جس کے تحت کچھ لسنس ہیں یہ پہلا باب ہے جس کے تحت کچھ لسنس ہیں اس میں پہلی فصل ہے صالح کا منحج کیا تھا آخر یعنی صحابہ تابعین کا منحج کیا تھا سلف کا منحج کیا ہے یہ بہت اہم ہے کیا ہے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَاءَتْ مَصِيرًا سورِ نِسَا کی آیت ہے جس آیت میں سلف کے منحج پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے سلف کا منحج کیا تھا سلف سالحین کا منحج کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اجمع تین چیزیں ہیں سلف کے منحج میں قرآن ان کا منحج تھا ایمان قرآن پر لائے وہ قرآن سے دلیل لیتے تھے قرآن کو سمجھتے تھے قرآن پہلی المصدر اول ان کا پہلی چیز جہاں سے انہوں نے دین کو لیا دین کو سیکھا قرآن کو ترک نہیں کیا بلکہ قرآن پر ایمان لائے ان کا منحج تھا یہ سلف کا قرآن کتاب اللہ نمبر دو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل نہیں تھا ان کا منحج سنت رسول قرآن سنت رسول سنت رسول جو قرآن کی تفسیر ہے جو قرآن کی تفسیر ہے سنت محدثین نے بیان فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے سنت زیادہ ضروری ہے یا سنت کو سمجھنے کے لئے قرآن زیادہ ضروری ہے ہر بات اہم ہے توجہ قائم رکھی آخر تک محدثین کہتے ہیں القرآن احوج الى السنة من السنت الى القرآن قرآن زیادہ محتاج ہے سنت کے تاکہ قرآن کو سمجھا جائے بنسبت سنت کے قرآن کی محتاج ہونے کے سمجھ میں ہی بات یا نہیں سمجھ میں ہی کچھ 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 منڈی ہیلے کچھ نہیں ہیلے کوئی بات نہیں قرآن کو سمجھنے کے لئے حدیث کی زیادہ ضرورت ہے یا حدیث کو سمجھنے کے لئے قرآن کی زیادہ ضرورت ہے یہ ہے سوال علماء کہتے ہیں محدثین کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے ہم محتاج ہیں کس کے حدیث کے اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے سنت کو ترک کر دیں گے جیسے کہ بعض فرقے آئے اور انہوں نے ایسے کیا تو ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں جیسے بڑے پیارے اقوال ہیں سلسلے میں علماء کے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے زہر کی چار رکعت ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے اثر کی نماز چار رکعت ہے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لئے حدیث کا سہارہ لیں بغیر حدیث کے بغیر سنت کے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے تو سلف کا منحج کیا تھا کتاب اللہ اور سنت رسول یہ نہیں کہ خالی کتاب اللہ یا وہ سنت جو کتاب اللہ کے مطابق ہیں نہیں دونوں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور صحابہ کا اجمع ان کا جو اجمع اجمع مطلب وہ کسی عمر پر جب متفق ہو جائیں کہ یہ صحیح ہے کیونکہ اجمع خود ایک دلیل ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میری امت کسی گمراہی پر کسی غلط بات پر اجمع نہیں کرے گی لا تجتمی امتی علا بلالہ تو سلف کا منحج کیا تھا تین قرآن حدیث اور اجمع قرآن حدیث اور اجمع اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعِ غَيْرَ السَّبِلِ الْمُؤْمِنِينَ جو شخص اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود اس کو بتا دیا گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑتا ہے ایک یہ غلطی ہے یا نہیں ہے یہ غلطی کر رہا ہے وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِلِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِلِ الْمُؤْمِنِينَ کو چھوڑتا ہے سبیل المومنین کو چھوڑ کر کوئی اور سبیل سبیل منحج ایک بچے کے دو نام رہتے ہیں گھر میں ایک باہر ہے گھر میں اور پکارتے باہر پیار سے لڑ سے الگ پکارتے باہر الگ پکارتے دونوں کا سبیل منحج نہج سب ایک ہی معنی ہے طریق تو سبیل منحج راستہ مومنین سے مراد کون ہے جب یہ آیت اتری صحابہ اس دور میں کون تھے صحابہ رضی اللہ عنہ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو مخالفت کریں گے ایک اور دوسرا مومنین کا راستہ چھوڑیں گے مومنین کا راستہ چھوڑیں گے یعنی منحج کو سلف کے چھوڑیں گے تو ظاہر بات ہے جب مومنین کا راستہ یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑیں گے صحابہ کا منحج چھوڑیں گے تو کریں گے کیا وہ کوئی اور راستہ اپنائیں گے کیونکہ ادھر جانا ہے نہیں گئے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے جانا تھا ادھر یہ راستہ تھا ایک آدمی کو پتا کرنا تھا بھئی وہ مسجد عباد الرحمن کدھر ہے خطبہ سننے جانا ہے نماز پڑھنے جانا ہے ایسے لنگرہ اسے آنا پڑھے گا ایک راستہ ہے جگہ جانے کا وہ ادھر گیا دوسری مسجد جائے گا عباد الرحمن نہیں پہنچے گا ہر چیز کا کرنا تھا ایک آدمی کو عمرہ کرنا ہے مکہ جانا ہے کیسے کیا کرنا مکہ کی روڈ پکڑو یہ ہے مکہ کی روڈ یہ ہے مکہ کی روڈ نہیں آپ ادھر گئے وہ کونسی ہے طریق المدینہ ہے یہ مکہ کی روڈ تھی ادھر گئے آپ ریٹ سائٹ پر تو یہ طائف جاتی ہے اور آگے جائیں گے دممم شرگیہ اس طرف چلے جائیں گے یہ ہے راستہ منحج ایک ہے اس راستے کو سلف کے چھوڑا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مخالفت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود اور سلف کے منحج کو چھوڑا سلف سالحین کے منحج کو ترک کیا تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے رہا ہے نولیہی ماتو اللہ چلا جا جس راستے اسی پر لگا دیں گے اس کو اس نے غلط راستہ غلط منحج اپنایا سلف کا منحج چھوڑا اسی منحج پر اللہ اس کو گامزن کر دے لگا دیتا ہے ونولیہی ماتو اللہ ونسلیہی جہنم اس کے بعد انجام کیا ہے جہنم نسلیہی ہم داخل کر دیں گے اس کو جہنم میں وساعت مسیرہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے سلف سالحین کے منحج کو اختیار سلف سالحین کا منحج کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجمع جو ہم نے بیان کیا اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم اس منحج کو چھوڑیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم کی آج جو اس آیت میں اللہ عز و جل نے وعید کے طور پر اس بات کو بیان کیا ہے اور انسان اگر دارین میں دنیا اور آخرت میں نجات چاہتا ہے ہر آدمی بچنا چاہتا ہے آگ لگی تو کیا کرے گا آدمی بھاگے گا یا وہیں بیٹھے گا کہیں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں بلڈنگ میں آگ لگ گئی اللہ بچائے سب کی جانوں کو مالوں کو اگر غلطی سے آگ لگ جائے تو کیا کریں گے وہاں اس آگ میں اپنے آپ کو جلانے کے لیے وہیں کھڑے رہیں گے یا اس آگ سے بھاگ جائیں گے ہم بچنے کے لیے فطرت ہے انسان کی مصیبت تکلیف درد کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا بڑا ہو نجات ہر انسان کی خواہش ہے تو دنیا اور آخرت میں نجات اسی میں ہے کہ ہم صلف کے منحج کو اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا سور جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے تو ضروری ہے انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا انہوں نے حدیث کو کیسے سمجھا انہوں نے کتاب و سنت پر کیسے عمل کیا انہوں نے دلیل کیسے لی قرآن کی آیت سے ان کا طریق استدلال بولتے ہیں دلیل لینے کا طریقہ آگے آ رہی ہے یہ بات ہے دلیل لینے کا طریقہ اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے نجات ہے ورنہ ہمارے لیے خرابی ہے اس کی دلیل صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں اس بات کی خبر دی ہے کہ میری امت ترہتر فرقوں میں بٹ جائے گی مشہور حدیث ہے خدبے تقریریں ہو چکی ہیں اس پر کافی زیادہ کتابیں بھی لکھ چکی ہیں کیا ہے مسئلہ یہ فرقوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کیا ہے یہود و نصارہ 71 72 میں بٹ گئے میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی کتنے میں ترہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے اور آپ نے یہ بھی خبر دی اس میں سے میں نا سیدھر ادھر 72 چہنم بچے کتنے ہیں ایک کتنے بچے ہیں ایک اس کا مطلب نجات پانے والے ایک قسم کے لوگ ہوں گے 73 میں سے ترہتر ہونے ہونے ہیں پیشنگ ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ترہتر فرقیں ہوں گے اس میں عذاب جہنم میں جانے کل ہا فی النار سارے آگ میں جہنم میں سوائے ایک کے یا پانچ کے حدیث میں اللہ واحدہ ہے نا اللہ اربع اللہ خمسہ ہے کوئی روایت کسی ایک حدیث میں نہیں کہیں بھی نہیں ہے جتنی روایتیں اس موضوع سے ہم دیکھتے ہیں اس میں واحدہ یا ہم الجماعہ کا لفظ ملتا ہے اور میں بتاؤں گا یہاں پر ٹھیک ہے کہیں جماعہ کا لفظ ملتا ہے کہیں واحدہ کا لفظ ملتا ہے دو نہیں تین نہیں چار نہیں انہوں بھی صحیح انہوں بھی صحیح والا مسئلہ نہیں ہے ایک ہی صحیح اللہ کہاں ہے اللہ عرش پر مستویع یہی عقیدہ صحیح نہیں وہ بھی صحیح ہے ہر جگہ بولنا وہ بھی صحیح ہے شہرک کے زیادہ قریب ہے وہ بھی صحیح ہے دلوں میں رہتا ہے وہ بھی صحیح ہے نہیں بھائی صلف کا منحج یہ نہیں تھا ایک تھا اللہ واحدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے نور تھے انسان بولنے والوں کے پاس بھی دلیلیں ہیں بھئی وہ بھی صحیح ہے نور بولنے والوں کے پاس بھی دلیلیں ہیں وہ بھی صحیح ہیں نہیں ایک صحیح دلیل غلط لی جاتی ہے صلف کا منحج چھوڑتے ہیں دلیل لینے میں بھی تو جو جماعت نجات پائے گی اس کی اہمیت بتا رہا ہوں میں سلف کے منحج کی اہمیت جو جماعت نجات پائے گی وہ ایک ہوگی ایک سے زیادہ نہیں ہوگی سنگولر نہ ڈول نہ پلورل ڈول ہے انگلیش میں نہیں ہے عربی میں ہے کلمتانے حبیبتانے الاررحمن خفیفتانے فیلمیزان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دو کلمے رب العالمین کو بڑے پسند ہے زبان پر بڑے ہلکے ہیں قیامت کے دن جب نام عامال تو لے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جب نام عامال تو لے گا تو اس دن کیا ہوں گے ہیوی بھاری ہوں گے دو کلمے کیا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہی تو اس کا مطلب تثنیہ کا سیغہ ہے ڈول تو یہاں وہ ایسا نہیں ہے سنگل ایک صرف اللہ واحدہ اچھا نہیں بعض روایتوں میں جماعت کا لفظ بھی آیا ہے نا مسئلہ پورا یہ سی منحج کیا ہے کیسے سمدھ رہے جماعت کو آپ جماعت مطلب مجورٹی بھائی نہیں وہ آپ کی نظر میں جماعت مجورٹی ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے جماعت کا معنی کیا ہے ٹھیک ہے جماعت کا لفظ بھی آیا ہے روایت میں وہ ایک فرقہ ایک جماعت جو نجات پائے گی اس کو جماع کہا گیا اس کی غلط تعویل اکثریت لی گئی ہے مجورٹی جو مجورٹی میں ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے نجات پائیں گے آگ سے نہیں یہ آپ کا اپنا ایکسپلینیشن ہے ہم کو آپ کی ایکسپلینیشن کی آپ کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے سلف کیا کہتے ہیں وہ بتائیے جماعت کے بارے میں آئیے سلف کو دیکھتے ہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں جماعت یہ ہے کہ آپ حق پر رہیں اگر آپ اکیلے بھی ہوں جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہوں جماعت کا مطلب حق پر رہنے والا ایک ہو یا ایک لاکھ مثال ایک گاؤں میں ہزار لوگ رہتے ہیں کتنے ہیں ہزار لوگ ہزار لوگوں میں ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے شرک نہیں کرتا ہے توحید پر زندگی ہے اچھے باقی کے ٹربل نائن نائم 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 نو سو ننیانوے لوگ شرک اکبر میں ملوث ہیں اب جماعت میجارٹی کو لیں گے اگر میننگ آپ تو ٹربل نائن حق پر ہیں اگر آپ جماعت یہ مطلب ہے کہ حق پر کون ہیں اب حق کیا ہے سلف کا منحج حق قال اللہ وقال الرسول یہی علم ہے یہی سلف کا منحج تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرک منع ہے توحید مطلوب ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے تو وہ ایک حق پر ہے ٹربل نائن باطل پر ہے تو جماعت ٹربل نائن نہیں ہے تین نائن نہیں ہے نو سن نائن بے لوگ بلکہ وہ ایک آدمی ہے جو اللہ کی عبادت خالص کر رہا ہے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں الجماعت عبداللہ بن وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جماعت ایک ہے جو حق پر ہو چاہے آپ اکیلے بھی کیوں ہونا ہو اور امت بھی اسی کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کان امہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے امت تھے ابراہیم کتنے تھے سو تھے ٹربل رول پر تانے کن سو کو سو رہا نہیں ایک تھے ابراہیم علیہ السلام ایک ابو الانبیاء پیغمبر جلیل القدر اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کان امہ وہ امت تھے اس کا مطلب وہ حق پر تھے فاللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امت تھے معلوم ہوا کہ جو لفظ جماعت کا لفظ آیا ہے اس حدیث میں جس میں ترتر فرقوں کی خبر دی گئی ہے اس سے مراد مجورٹی نہیں ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق پر ہیں چاہے وہ ایک ہوں یا انیک ہوں نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث سے ہم جھکتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سلف اچھا یہ لوگ کون ہیں ہاں یار ہے سلف کا منحج کی اہمیت یہ کون ہے بھائی ایک ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کُلُّ يَدْعِي وَصْلًا بِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُ لَهُمْ بِدَاكَا ہر دعویٰ کرنے والا مُدْعِي جو کہے کہ ہم ہے وہ ایک یہ صحیح نہیں ہے بلکہ جو صفت جو قوالیٹی جو وصف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا آج خوارش کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں وہ ناجی جماعت ہمارے پر ہم ہے تو کیا خوارش حق پر ہو سکتے ہیں impossible ناممکن یہ تو فتنہ ہے فتنہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا وہ لوگ کون ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا آنَا عَلَيْهِ الْيَوْمْ یہ بھی روایت صحیح ہے وَا أَصْحَابِي مَا آنَا عَلَيْهِ الْيَوْمْ آج آج میں اور میرے صحابہ صحابہ آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں جس منحج پر ہیں وہ ایک اس پر ہوں گے آج میں اور میرے صحابہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ مجمعین جس عقیدے پر تھے جس منحج پر تھے جیسے ان کے اخلاق تھے جیسے ان کا طریقہ کار تھا وہ لوگ سلف کے منحج پر ہیں تو وہ لوگ واحدہ ہیں وہ ناجی ہیں وہ نجات پانے والے ہیں تو معلوم ہوا کہ سلف سالحین کے منحج کی اتباع ان کو فالو کرنا ان کے طریقے پر رہنا یہ نجات کا واحد ذریعہ ہے اگر ہم نے سلف سالحین کے منحج کو ترک کیا ان کے طریقے کو چھوڑ دیا قرآن کو سمجھنے میں حدیث کو سمجھنے میں یا قرآن و حدیث سے استدلال کرنے میں یا قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں تو ہم پھر بھٹک جائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے اور کل قیامت کے دن اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا لہٰذا یہ بات معلوم ہونی شاہیے کہ نجات صرف اسی میں ہے کہ آدمی سلف سالحین کا منحجہ پنائیں ان کا طریقہ پنائیں ان کا عقیدہ کیا تھا ایسی کئی چیزوں ہیں عقیدے میں جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثالیں غور سے ہر لفظ ہر جملہ سنئے میرا جیسے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے صرف کے سامے یعنی صحابہ کے سامے بیان فرمایا ینزل ربنا عز وجل ہینا یبقا ثلوت الخیر من اللہ جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ عز وجل آسمان دنیا پر اترتا ہے یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی یا نہیں بیان فرمائی بیان فرمائی کس کے سامے بیان فرمائی صحابہ صحابہ سنے عربی میں فرمائی نبی علیہ السلام نے حدیث جی ہاں کیونکہ حدیث ہے پوری عربی میں ہے نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی انہوں نے جی ہاں سنی سن کر کیا کیا ان لوگوں نے کیا یہ کہا نعوذ باللہ من ذالک کے اس کا مطلب رحمت قریب آتی ہے یا یہ پوچھا ان لوگوں نے کہ کیا مطلب اترتا ہے اللہ اللہ تو عرش پر مستوی ہے عقیدے سے ریلیٹڈ مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو مثال صحابہ کے سامنے یہ عقیدے کی تعلیم دی گئی کہ اللہ عز و جل تحجد کے وقت کیا ہوتا ہے آسمانی دنیا پر نزل فرماتا ہے اترتا ہے صحابہ نے سنا سنا ایمان لائے ایمان لائے پوچھا کیسے اترتا ہے نہیں انہوں نے کیا کہا اترتا ہے ٹھیک اترتا ہے ایمان لائے تو ہم کیا کریں ان کا منحج اپنا ہے وہ سن کر ایمان لائے ہم بھی سن کر ایمان انہوں نے پوچھا نہیں پوچھا ہم بھی نہیں پوچھا اللہ عرش پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ان کو انہوں نے کہا اللہ عرش پر ہے اللہ عرش پر مستوی ہے اللہ عرش پر مستوی ہے کیسے ہے کسی صحابی نے نہیں پوچھا لیکن بعد میں پوچھا لوگوں نے صحابہ نے نہیں تابعین نے نہیں بعد میں جسے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے کیسے ہے کیف استواء پوچھتا ہے کہ کیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عرش پر ہے معلوم ہے یہ شاید بتایا تھا رمضان میں میں اللہ عرش پر ہے معلوم ہے کیسے ہے نہیں معلوم کیوں نہیں بتایا اللہ نے پوچھنا جائز بیدات ہے سوال کرنا یہ یہ سوال کرنا ہی بیدات ہے کیونکہ سلف نے ایسا سوال نہیں کیا تو سلف کا منحج ہر چیز میں اپنا ہے پیارے نبی سلم کی وفات ہوئی سلف کا منحج تھا نبی سلم کی وفات ہوئی وفات ہوئی ایسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کتاب و سنن سے تعلق رکھتی ہیں تو صحابہ کا جو سلف کا منحج تھا اگر ہم اس منحج پر چلیں گے تو ہمارے لئے کامیابی ہے اور ایک بات کیا یہ جو منحج ہے سلف کا یا جو ہے اس سلف کے منحج پر چلنے والی جو ایک جماعت ہے جس کی پیشنگ ہوئی اس حدیث شریف منحج نے بیان فرمائی کہ وہ ایک ہوں گے تو کیا یہ بعد میں قیامت سے پہلے آئیں گے یا وہ پہلے آکے چلے گئے کب وہی جو صحابہ کے فوراں بعد طبع تابعین وغیرہ اس دور میں نہیں چل رہی پھر الحمدللہ اس دور میں وہ آکے چلے گئے آج نہیں ہیں وہ پہلے تھے وہ لوگ یہ نئے نئے لوگ ہیں بیکار کی باتیں کرتے ہیں نہیں حدیث سے ہم جب پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت میری امت کی ایک جماعت حق پر ڈٹی رہے گی قیامت تک یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا انہیں قیامت تک ان کو نقصان پہنچانے والے ان کو زلیل کرنے والے ان کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حدیث عربی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہم اس پر جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے لا تزالو continue ہمیشہ ہر پیریڈ میں ہر دور میں وہ طائفہ منصورہ وہ فرق ناجیہ وہ برحق والی جماعت جس کا منحض سلف کا منحض ہوگا یہ رہیں گے یہ رہیں گے کب تک قیامت تک توجہ میری طرف رکھیں قیامت تک رہیں گے اس کا مطلب ہر دور میں رہیں آج بھی دیکھئے آج سے پچاس سال پہلے بھی وہ تھے آج سے دو سو سال پہلے آج سے ون تھاؤزن یئر بھی فور پہلے بھی ہم جب پڑھتے ہیں کتابوں میں تو انہوں نے لکھا اللہ عرش پر مستوی ہے آج بھی آپ کو شہر میں دنیا میں ملیں گے جو کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے آج سے ہزار سال پہلے بھی وہ بولتے تھے لکھتے تھے یا لکھ کر چلے گئے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں اترتا ہے رحمت قریب نہیں آتی یہ تعاویل ہے اللہ تعالی تحجد کے وقت آسمان دنیا میں حقیقت میں اترتا ہے جیسی اس کی ذات کو لائق ہے یا ہزار سال پہلے بھی یہی عقیدہ ملتا ہے ہمیں آج بھی ایسا عقیدہ سلف کے منحج پر اپناتے ہوئے لوگ زندگی گزار رہے ہیں بولیاں الگ نیشنیلٹیاں الگ دور الگ اڑنے پی چھونے کا کھانے پینے کا طریقہ الگ رہا لیکن عقیدہ سب کا ایک ہزار سال پہلے بھی وہ آج بھی ہو آج بھی اس دنیا میں جائیے آپ کسی کونے میں دنیا کے کسی کنٹری میں جا کے پوچھئے کیا ہے بھئی آپ کو وہ آدمی ملے گا جو ایک حق والی جماعت کا ہے آپ کیسے پتا چلے گا اس کا منحج دیکھا جائے گا کیا اللہ کا ہے وہ بولے گا عرش پر ہے عجیب دنیا کے کونے میں ہے اور اللہ ہے بھائی اور ادھر کنیا کماری اگر چلے جائیں آپ انڈیا کے کونے میں وہاں بھی آپ کو ایسے مسلمان بھائی انشاءاللہ ملیں گے جو کہیں گے اللہ عرش پر مستوی ہے یہ ایک کونے میں وہ ایک کونے میں دونوں کا عقیدہ ہے دونوں کا منحج ہے دونوں کا طریقہ عبادت ہے دونوں کی اخلاق ہے یہ بھی کہتا ہے کہ کتاب و سنت کو منحج اپنا ہو کتاب و سنت پر سلف نے عمل کیا ہے ہم بھی کتاب و سنت پر عمل کریں گے سبحان اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماعت حق پر ہے دوسری دلیلوں کے علاوہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہے آئیے اس کے بعد دوسرا اہم موضوع ہے سلف کے منحج کے بعد ہم نے دو باتیں بتا دی اس میں ایک تو سلف کا منحج کیا ہے کتاب اللہ سنت رسولہ اور جماع اور سلف کے منحج کی اہمیت دوسرا چپٹر وہ تھا سلف کے دوسرا لیسن کہیں سلف کے منحج کی اہمیت ہم نے پڑھی ابھی کیا سلف کے منحج کو اپنانا ضروری ہے اسی میں نجات ہے اگر ہم نے اس کو ترک کر دیا تو ہمارے لئے گمراہ ہی ہے جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسلحی جہنم بیان فرمایا سلف کے منحج کی اہمیت کیا ہے یہ پڑھ لیا ہم نے اب تیسرا سلف کا طریق استدلال کیا تھا کیا مطلب طریق استدلال دلیل کیسے لیتے تھے طریق استدلال کیا تھا یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے سلف کا منحج قرآن و حدیث اجماع سلف کے منحج کی اہمیت اگر ہم چلیں گے تو دنیا اور آخرت کامیاب ہے نجات ملے گی چھوڑیں گے دنیا اور آخرت بربادی ہے سلف کا طریق استدلال کیا مطلب طریق اللہ وہ لوگ دلیل کس سے لیتے تھے ان کی جو دلیل تھی قرآن قرآن کی آیت نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ کی حدیث اور صحابہ کا فہم تین چیزیں ذہن میں رکھی قرآن سے دلیل لیتے تھے سب سے پہلے وہ طریق استدلال ان کی دلیل پہلے دیکھتے تھے قرآن کی آیت دوسری حدیث قرآن میں نہیں ملتی بات حدیث دیکھتے تھے اور صحابہ کا فہم کیا ہے بھی آتے ہیں کیونکہ تین قرآن میں وہ بھی ہیں تو وہ لوگ دیکھتے تھے کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا ہے آیت ہے ان الحکم اللہ للہ خواری نے دلیل لی تھی حکم صرف اللہ کا چلنا ہے علی علی رضی اللہ عنہ حکم اللہ کا چلنا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے حکم دے دیا ہے گورنری دے دی ہے گورنری نہیں صرف اللہ کا حکم چلنا ان کی بھی دلیل دیں تو مطلب کہنے کا یہاں ہے صرف کا منحج کیا تھا طریقہ استدلال میں کہ وہ لوگ قرآن کو حدیث کو دلیل کے طور پر لیتے تھے لیکن فہم صحابہ کا دیکھتے تھے صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا حدیث کو کیسے سمجھا اس طریقے پر وہ سمجھتے تھے یہ ان کا یہ ضروری ہے تیسرا پوائنٹ کیوں میں ایک چھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ کو صرف کا فہم قرآن کو انہوں نے کیسے سمجھا ضروری ہے اپنانا کیوں ہم نہیں سمجھ سکتے آج صحابہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انہوں نے سمجھا تو کیا آج عربی لینگویز سکھ کر میں خود حدیث کو نہیں سمجھ سکتا ہوں کیوں ضروری ہے میرے لیے کہ میں صرف کا منحج اپنا ہوں سوال ہو سکتا ہے نا کسی کا بھائی ٹھیک ہے دیکھ قرآن و حدیث ہے یہ سلف کانسلال یہ بیچ میں آپ بھائی لوگ بھائی آج سے دس سال پہلے اسے ایک بھی خدبہ نہیں ہوتا تھا ایک بھی تخریر نہیں ہوتی تھی ایک بھی پروگرام نہیں ہوتا تھا قرآن و حدیث قرآن و حدیث بچپن سے سنتے بھی آئے خاندانی ہیں ہم لوگ بڑے بڑے علماء کے پروگراموں میں تھے اوہ تھے وہ اس تو مسئلہ ہے تھے لیکن پروگرام کو سمجھے نہیں سلف ضروری ہے وہیں تو مسئلہ نکلا پورا قرآن و حدیث کا کون انکار کرتا ہے رافضی بھی دلیل لیتا ہے قرآن و حدیث صحیح ہے پھر مسئلہ سلف کا فہم ہے ان کا طریقہ استدلال ہے ان کا منحش ہے صرف قرآن و حدیث نہیں میرے بھائی قرآن و حدیث تو ہے اس کا کون لیکن اس کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کیسے قرآن کو سمجھ رہے ہیں اپنے دماغ سے نہیں چاہیئے بھئی امام بربہاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے سبردست بات شرح السنہ میں وعلم یا اخی رحمت اللہ اے میرے بھائی اللہ آپ پر رحم فرما اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو اللہ تعالی نے دین کو لوگوں کی اقلوں پر مردوں کی اقلوں پر نہیں اتارا ہے اللہ تعالی نے دین اپنی طرف سے نازل کیا ہے یہ جملہ غور سے یاد رکھی ہے میرے خواہ سے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ تھوڑا جلدی میں بولا شرح میں میں آہستہ آہستہ بولوں اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو میرے بھائی سمجھ میں یہ بات ایک بات جان لو بول رہے ہیں کیا جاننا سنو اللہ تعالی نے دین کو اللہ تعالی نے دین کو مردوں کی اقلوں پر نہیں اتارا اللہ تعالی نے دین کو مردوں کی اقلوں پر کہ ہماری اقل میں جو ہے وہ دین ہے یہ اچھا دیکھ رہا یہ دین ہے نہیں آپ کو اچھا دیکھ رہا صحیح ہے ارے ہمارے خاندان کے پورے مردوں کو اچھا دیکھتا ہے صحیح ہے یہ دین نہیں ہے پورے شہر میں اچھا دیکھ رہا یہ ہو بھئی دین نہیں ہے دین مردوں کی اقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے پھر انما جاء من قبل اللہ عز و جل یہ دین اللہ عز و جل کی طرف سے آیا ہے یہ دین اللہ عز و جل کی طرف سے آیا ہے جیسا کہ امام احمد ہے تقریبا سپڑ دست قول ہے امام احمد یا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا کہتے ہیں من اللہ العلم و من الرسول البلاغ و علینا التسلیم اللہ کی طرف سے ہمیں علم ملا ہے انہیں دین رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا ہے اور ہمارا کام اس کو ایکسپ کرنا ہے تسلیم کرنا ہے تین چیز دین آیا اللہ کی طرف سے پہنچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کام ہے ایکسپ کرنا وہ سوچنا نہیں ہے ہی نہیں ہے صحیح ہے وہ بتا دیا گیا کیا سی سلف کا منحج اپنانو ضروری ہے کیوں کیونکہ اس کو چھوڑیں گے آپ تو آپ کی اور ہماری بربادی ہے اس میں اللہ اس کی دلیلیں کیا ہیں نمبر ایک اللہ کا حکم ہے یہ کہ آپ سلف کے منحج کو اپنائیں اس کی دلیلیں قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی تھوڑی در پہلے شروع میں پڑھی وَمَنِيُشَاقِقِ الرَّسُولِ بِمْبَدِ جن لوگوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی یہ اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں ہے فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُ الْعَلِمِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر لوگ میسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو لوگ ترجمہ قرآن سے سنیئے لوگ میسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہوں گے اگر انہوں نے مو موڑ لیا تو وہ جماعتوں میں فرقوں میں بٹ جائیں گے اور اللہ ان کے لئے کافی ہوگا اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اس آیتِ کریمہ میں دو چیزیں بالے ہوئی ہیں دو راستے دو انجام بوٹ پر زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا دو راستے بوٹ کو دیکھئے میں جہاں لکھ رہا ہوں دیکھئے ایک راستہ دو راستے یہ آگ ہے ایک راستہ یہ راستہ جنت یہ جہنم یہ راستہ یہ راستہ ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ یہ راستہ سلف کا راستہ سلف کا منحج سلف یہ خلف خلف یا خلف فائدہ کی بات سنتے چلیے ایک ہے خلف ایک ہے خلف خلف اچھا خلف پرہ وہ کیسے خلف کہتے ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگ جو برے ہیں جنہوں نے اچھا راستہ چھوڑ دیا اور خلف وہ بعد میں آنے والے اچھے لوگ جنہوں نے سلف کا طریقہ اپنایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلف اس کے بعد جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ان قریب وہ جہنم کی وادی غی یا جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک ہے خلف ایک ہے خلف ادھر دیکھو یہاں دیکھ رہے تھے نا اب ادھر دیکھئے پھر وہاں دیکھنا ہے یہ ہے خلف یہ ہے خلف لام پر فتحہ یا سکون کیا بدھتا ہے زبر لام پر زبر good جنہوں نے سلف کا منحہ چھوڑا اچھے کام کو چھوڑا اچھے اخلاق کو ترک کر دیا خلف برے لوگ ہیں لیکن اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے خلف تو اس کا مطلب وہ بعد میں اب ہم بعد میں آنے والے ہم سلف ہیں اگر ہم سلف کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم کس میں آئیں گے اچھے اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ کیونکہ ہم نے سلف کے طریقے کو اپنایا تو ہم خلف ہو جائیں گے یہ ذہن میں رکھی ہے ہو گیا یہ اب ادھر آئیے یہ دو راستے دو انجام ایک خلف ایک سلف ٹھیک ہے سلف کا راستہ جنہوں نے اپنا آیا خیر یہ خلف کو چھوڑ دیں مرحال غلط راستہ ہے جنت میں جانے والا راستہ اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو تم سے مراد کون ہے یہاں پر اس وقت صحابہ ہیں تو صحابہ کے طریقے پر ایمان لائیں گے ان کے منحش کو اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنْ عَمَنُوا بِمِثْلِ مَا عَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدُو ہدایت سورہ فاتحہ ہمیں اللہ سے مانگتے ہیں نا اہدن السرات المستقیم ہدایت ملے گی اور اگر ہم نے چھوڑ دیا تو فَإِنْ تَوَلُّو خلف میں بن گئے گا رہا ہوں چھوڑ دیا کیا ہے فَإِنْ تَوَلُّو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَعَ وہ ٹولیوں میں جماعتوں میں بڑھ جائیں گے فَسَيَقْفِقَهُمُ اللَّهُ اللہ ان کے لئے کافی ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سلف کے منحش کو اپنانا ضروری ہے اور کیا دلیل ہے حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ترنتر فرقہ والی حدیثیں بیان فرمائی کیونکہ اس میں آپ نے یہ وصف یہ قوالیٹی بیان کی ہے وہ ایک جماعت جو حق پر ہوگی وہ میرے اور اور میرے صحابہ اسی طریقے سے ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلے پوچھنے آتی ہے اور مسئلے پوچھتی ہے اور جاتے جاتے اس کو یاد آتا ہے وہ لڑتی ہے پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل اگر مجھے دین سیکھنا ہو دین معلوم کرنا ہو آپ نہیں ہوں گے تو میں کیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہو اس مجلس والے اس بات کو زیادہ سمجھیں گے یا اس مجلس کے بعد اس بات کے بارے میں جو ڈسکس ہوگا اس کو سمجھیں گے اب یہاں مسجد میں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کوئی بھی ایک میں بات کہتا ہوں بھئی آپ باہر ملنا میں بات کرتا ہوں آپ سے میں نے ان کو کہا یہ جو ہے مثال کے طور پر کوئی کام کر رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ باہر انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا یا کچھ بھی میں نے کہا آپ باہر ملئے میں بات کرتا ہوں یہ میں نے کس زمن میں کہا مزاق سے کہا یا باہر مل کر اب یہ آپ لوگ جو موجود تھے یہ سمجھیں گے نے آج سے ایک پچاس سال کے بعد لوگ ذکر کریں گے بھائی بیس ڈیسمبر کو ایک پروگرام ہوا تھا خوارش پر وہاں وہ پروگرام جو لے رہے تھے انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے ایک لڑکے سے ایک بات کہی کہ تم باہر ملو میں بات کرتا ہوں تم سے اب کیا مطلب تھا اس کا پچاس سال بیٹھ کے سوچ گے اب باہر ملو دیکھوں گا مطلب مارنے کے لئے بولے ہوں گے یا جو ہے اب ایک ایک آدمی ایک ایک بات کرے گا اب بیٹھ کے سب سوچیں گے نہیں غور کرو کیا ہو سکتا ہے اب ہر آدمی سوچ کرے نہیں یہ بھی پوزیبلیٹی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بلے گا نہیں نہیں میرے خیال سے یہ ہے اب بیٹھ کے خیالات ظاہر کرنا اگر وہ لوگ بلے کام کریں گے بھئی پچاس سال پہلے کے وہ ایک بچہ تھا وہ ذہین بچہ تھا وہ بڑے ہو چکے ہیں اب ان سے پوچھیں گے انکل چاچا خالہ کیا خالو اس وقت جو ہے آپ تھے کہتے ہیں وہ درس میں ہو بیٹھے مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا وہ مزید عباد الرحمان میں پروگرام ہوا تھا اچھا میں ایک واقعہ ہوا تھا کہتے یاد ہے یاد داشت تو میری اچھی ہے پوچھو بیٹھے کیا پوچھنا ہے اب وہ خالو بتا رہا ہے کیا کہ کیا ہوا تھا وہ کس نے بولے نہیں نہیں وہ تو مزار سے بولا جاؤ سیریس نہیں تھا یہ دلیل ہے عقلی صحابہ کے دور میں صلف کے دور میں صحابہ کے دور میں قرآن اترا حدیث سے پیش ہوئی قرآن کا مطلب حدیثوں کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی مراد وہ لوگ صحابہ جو اس پیریٹ میں اس زمانے میں موجود تھے وہ لوگ زیادہ جانتے تھے یا بعد میں آنے والے دوہزار چودہ میں پیدا ہونے والے دوہزار آٹھ میں پیدا ہونے والے لوگ جانیں گے وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں اسی لئے ضروری ہے صلف کے منحج کو اپنانا تو صلف صالحین کا طریق استدلال کتاب و سنت قرآن و حدیث سے وہ دلیل لیتے تھے لیکن فہم کس کا صحابہ کا جو صحابہ نے سمجھا قرآن و حدیث کو ویسے وہ لوگ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کی مراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی مراد کو سنیے گھوڑ سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو رسول اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے اس کی مثال وہ واقعہ ہے جو ظلم والی آیت اتری نا جب آیت اتری اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لاکر ظلم سے اپنی ایمان کو بچائیں گے انہی کے لئے ہدایت ہے تو صحابہ یہ آیت جب سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لاکر ظلم سے اپنی ایمان کو نہیں بچائیں گے جو بچائیں گے انہی کے لئے امن اور امان ہے پیس فل لائف ہے اور وہی لوگ ہدایت آفتہ ہیں تو ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا ہے ظلم کا مطلب گناہ ہے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کیا ہمارے لئے امن نہیں ہے شانتی نہیں ہے کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا سمجھایا کیا سمجھایا اللہ کی مراد یہ پوائنٹ کو سمجھئے مراد اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لاکر اپنی ایمان کو ظلم سے بچائیں گے تو یہاں ظلم کا کیا مطلب ہے اللہ کے کلام کی مراد کیا ہے یہ کون زیادہ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیان کیا صاحبہ کو کہ یہاں مراد شرک ہے عام گناہ نہیں ہے تو اس طریقے سے اللہ عز و جل کی مراد جاننا ضروری ہے اللہ کی مراد کیا ہے کون بتائیں گے ہم سب کو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان پر قرآن کا نزل ہوا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل سے برا جانو اور یہ سب سے کم تر درجہ کا ایمان ہے حدیث ہے یہ ہے خواری لکھ لیں گے ہاتھ سے میں بتاؤں گا بعد میں آپ کو بہت امپورٹن ٹھاپک ہے یہ تو اب اس حدیث کا کیا مطلب ہاتھ سے روکنا برائی جانا دیکھا جانا مارنا رکھ دینا ہاتھ سے ہاتھ سے روکنا اٹھا لینا گن گانا شوٹ کر دینا مار دینا برائی کو ختم کرنا اچھا یہ مطلب ہے حدیث کا یا زبان سے بولنا باشاہ میں کوئی برائی دیکھ رہی ہے حکومت میں کوئی برائی دیکھ رہی ہے ممبروں سے تقریرے کرنا یہ وہ یہ وہ یہ مطلب ہے حدیث کا مراد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو صحیح ہے ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو صحیح ہے حدیث کا ترجمہ صحیح ہے ٹرانسلیشن صحیح جا رہا مراد کیا ہے کون بتائیں گے یہ سلف اللہ کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صحابہ بتائیں گے کیوں کیونکہ اس زمانے میں وہ لوگ تھے حضور عربی زبان جانتے تھے وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر تھے اس لئے ضروری ہے سلف صالحین کے منحج کو اپنانا اور ان کے طریقے استدلال کو وہ ان کا طریقے استدلال قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سے سمجھتے تھے اللہ کی مراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو صحابہ سے سمجھتے تھے سمجھ میں آگئے بعد ایک چیز دوسری چیز متشابہ آیات کو محکم آیات کی طرف لوٹاتے تھے یہ کیا مطلب تو نئے نئے الفاظ دیکھ رہے ہیں ہے نئے آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے غور سے سنیے قرآن کی آیتیں جو ہے ایک محکم آیتیں ہیں ایک متشابہ کیا ہے محکم ایک متشابہ آیتیں دو قسم کی ہیں قرآن کی محکم مطلب جس کا معنی کلیر ہے جیسے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُ بِهِ شَيَّا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو یہ بولتے ہیں محکم آیا کیا معلوم ہوا اس آیت سے آپ کو جلدی بولی ایک کام کرنا ہے ایک کام نہیں کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے شرک سمجھ میں آگا ہو واضح ہے مطلب متشابہ آیتیں جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں وہ آیت اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو اب کیا معلوم اس کا یہ متشابہ ہے آیتیں ٹو ٹائپس کی ہیں محکم اور محکم کلیر مانا سب کو معلوم ہے پڑھ لو ترجمہ سمجھ میں آتا مطلب عبادت کرو شرک نہیں کرو ٹھیک متشابہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کا وسیلہ اختیار کرو یا اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے راستے میں گزر چکے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو وہ اللہ کے پاس زندہ ہے یہ کلسی آیت ہے متشابہ آیت کا مطلب کون جانتے ہیں اللہ کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد راسخین فی العلم جو علماء پختہ علماء اکرام اس کا معنی جانتے ہیں عام آدمی نہیں جانتا ہے اس کا معنی کیونکہ وہ علم ہے علم سے ان کو پتا چلتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے قرآن کی آیت ہے جس میں جن کے دلوں میں ٹیڑا پن ہے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑا پن ہے وہ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے دوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کو وظیمت کی یہ برا بتایا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑا پن یعنی اچھے لوگ نہیں ہیں یہ جو محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں سلف کا طریقہ استدلال کیا ہے کہ متشابہ آیتوں کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں یہ پوائنٹ کو سمجھیں آپ متشابہ آیتوں کو محکم آیتوں کی طرف لوٹاتے ہیں یہ نہیں کہ متشابہ کو پکڑ کر شرک شروع کر دیا جیسے کہ وسیلے کی آیت سے آدھ لوگ دلیل لیتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا کہ پہنچنے کے لئے وسیلہ اختیار کرو یہ متشابہ ہے اللہ ایک جگہ شرک سے منع کر رہا ہے اور یہاں کہہ رہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو کیا مطلب ہے اس کا اس کو اس سے سمجھو اس آیت سے تو اس آیت کو متشابہ آیت کو محکم آیت سے سمجھو یہ سلف صالحین کا طریقہ استدلال تھا کہ وہ متشابہ کے پیچھے نہیں دورتے تھے بلکہ محکم آیتوں کے پیچھے دورتے تھے سمجھ میں آئی بات سمجھ میں جس کو کوئی پوائنٹ پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے بعد میں ٹائم لے کر پوچھ سکتے ہوں آج نہیں کل نہیں ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد تیسرا ہے کسی بھی موضوع سے متعلق سلف کا طریقہ استدلال کسی بھی موضوع یا ٹاپک سے متعلق جو نصوص آئے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرتے اور اس کا صحیح مفہوم سمجھتے تھے یہ کیا ہے کوئی بھی ایک موضوع ایک ٹاپک ہے جیسے غسل کا مسئلہ ہے نہانے کا مسئلہ یا نماز کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی ایک حدیث ہے کوئی بھی ایک موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے اترنے کا موضوع ہے جو ٹاپک ہے نا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آئیتیں اور حدیثیں کیا ہیں ایک موضوع پر کئی حدیثیں آتی ہیں ہے نا جیسے غسل ہے طہارت ہے پانی کا پاک ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ حدیثیں ہیں کئی ایک حدیث بخاری میں ایک حدیث ملے گی ابودعود میں ایک حدیث ہے ترمیدی میں ایک حدیث ہے ایک روایت میں یہ ورٹس ہیں دوسری روایت میں یہ ورٹس ہیں صحیح ہیں نا صلفِ صالحین کا طریقہ کیا تھا ان سب کو جمع کرتے تھے کس کو کن سب کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ روایتیں نصوص پھر اس کو مطلب سمجھ کیونکہ جب جمع کرتے تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ایک جگہ مختصر بات بتائی گئی ہے ایک جگہ تفصیل ہے اس کی لیکن خوارش کا یا اہلِ باطل کا طریقہ کیا ہے نہیں ایک حدیث کو لے لیتے دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیتے ایک حدیث کو لے لیتے دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیتے یہ غلط یہ صلف کا طریقہ کی سلال دیں اس پوائنٹ کو اچھی طریق ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ امام یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ جو امام بخالی کے اسادزہ ہیں ٹیچرز ہیں ان لوگوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر تم کسی موضوع کسی ٹاپک کسی مسئلے سے ریلیٹڈ جو روایتیں ہیں اگر ان روایتوں کو جمع نہیں کرو گے تمہیں وہ موضوع وہ ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے گا تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ساری روایتوں کو جمع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منع فرمایا کہ بچے وے پانی سے غسل نہیں کرنا ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تو یہ کیا یہ ایک حدیث ہے حدیثیں پوری جو آئی ہیں جمع کرنا ہوں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی چیز بس وہ ایک حدیث لے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ قبرستان کی زیارت سے منع کر دیا گیا ہم اسی ایک حدیث کو لیں گے اس ریلیڈ قبرستان کی زیارت سے متعلق کتنی روایتیں آئی ہیں اس کو اکھٹا کیا جائے اس کو جمع کیا جائے تو مسئلہ موضوع یا مطلب کیا ہے سمجھ میں آئے گا ایک حدیث کو لیں گے موضوع سمجھ میں نہیں آئے گا صلف صالحین کا طریقہ استدلال کیا تھا کہ وہ تمام نصوص کو جمع کرتے تھے اور اس سے استدلال لیتے تھے اس کے بعد دوسرا باب فرقوں کا ظاہر ہونا اور اس سے نجات کا طریقہ صلف کس کو کہتے ہیں صلف کا منحج کیا ہے صلف کے منحج کی اہمیت کیا ہے صلف صالحین کا طریقہ استدلال کیا ہے اب تک پڑے دوسرا باب یعنی دوسرا چپٹر فرقوں کا ظہور اور ان سے نجات کا طریقہ فرقوں کا ظہور فرقہ اگرچہ یہ بات آ چکی ہے ضمنن اس لئے زیادہ ٹائم میں لگے گا اس پوائنٹ کو سمجھنے میں فرقوں کے ظہور کے متعلق جب ہم حدیثیں دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں الگ الگ حدیثیں ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے پیشنگ ہوئی پیشنگ ہوئی یعنی بتائی خبر دی ہے کہ مختلف فرقیں آئیں گے جیسے کہ وہ تیہتر فرقوں والی حدیث مشہور ہے جو ترمیزی کی صحیح روایت ہے ٹھیک ہے تو فرقوں کا ظہور ظہور مطلب ظاہر ہونا الگ الگ فرقیں آئیں گے لوگ جو ہے اختلافات کریں گے یہ حدیثوں میں خبر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو میں بطور دلیل یاد دلاؤں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بات جو دنیا میں زندگی گداریں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے اس کا مطلب اختلاف ہوگا کوئی کہے گا جائز کوئی کہے گا نا جائز اس حدیث میں اختلاف کا ذکر ہے دوسری بات ہے میری امت ترہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی یہ خبر جو ابھی تھوڑ دیر پہلے پہلے باپ میں ہم نے پڑی اس حدیث کو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرقوں کا ظاہر ہونا یہ تیہ آئیں گے فرقیں ترہتر اور علماء نے گردانہ ہے اس کو بتایا ہے یہ 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 سب فرقیں کتاب موجود ہے اس سلسلے میں ترہتر فرقوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے بتایا گیا ہے یہ 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 جو فرقیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کی پیشنگوی فرمائی ہے یہ سارے فرقیں آئیں گے ایک کے بعد ایک اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اس بات کی بھی خبر دی گئی ہے کہ ان فرقوں کی طرف بلانے والے بھی موجود ہوں گے اور it is very very dangerous ایک تو فرقہ آ گیا دین میں نیا اور دوسرے اس فرقے کی طرف بلانے والے come join us آؤ ہمارے ساتھ ملو کام ہڑھا گرہ ہو کدھر جا رہے ہو آؤ ہمارے ساتھ ملو وہ کہاں ہیں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں دعات على ابوا بجہنم من اطاعہم خدفوہم فیہا نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر دعوت دینے والے ہیں جہنم کے دروازوں پر دورز پر بیٹھ کر بلانے والے آؤ آؤ اب کیسے کیسے بلائیں گے اب یہ بھی مڑا مسئلہ ہے کیا چیز ہے جس سے ان کو بلایا جا سکتا ہے آؤ جہنم میں گرو آتا کھئے نہیں آتا جہنم میں ہوں جنت بولو جنت آتا آؤ اے محبانِ رسول نبی صاحب سے محبت ہے حب ہوتے کچھ بھی کرتے ہا کچھ بھی کرتے نبی صاحب کے حاصل سے بولو کیا کرنا ہے آؤ جی جی یہ بات سمجھئے میں کہاں بول رہا ہوں بولانے والا یہ نہیں کہے گا یہ ڈرکس ہے یوز کرو پریشان ہے ہا ٹینشن ہے ہا بھو ٹینشن ہے کیا ہوا گھر میں جھگڑ چل رہے ہیں مسئلے چل رہے ہیں ہمیں اببہ سے نہیں جمری میری بھائیوں سے بھی نہیں جمری میری ہرے 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 ہون بیٹو چائپیں گے بیٹو چائپیں ٹینشن زیادہ ہے ہا بھو ٹینشن ہے میرے پاس علاج ہے ٹینشن ارے دیو بھائی کسٹھو بھی دو ٹینشن چلی آنا میرے نیند نہیں آری رات میں روز کے جھگڑے گھر میں کچھ بھی نہیں کرتا خالی آوارا پھٹتا خالی آوارا پھٹتا کچھ بھی نہیں کرتا سما جاتا شام میں آتا شادی کی عمر ہے کمانے کے خابل نہیں ہے بچی کو پوچھے مسئلے ٹینشن ہے میرے کھو ہو جاتا اچھا ٹینشن ہے علاج ہے ہمارے پاس یہ لو کیا ہے جو ہونا ٹینشن یہ ختم کرتا ہے ٹینشن یہ لو تھوڑا یہاں لگاؤ آ گیا پوائنٹ یہ گولی ہے کھاؤ پورا ٹینشن چلا کیا ہے ڈرکس مخدرات عوض باللہ قوم برباد ہوئی تو بلانے والا کبھی آو آ بیل مجھے مار والا حصلہ نہیں رہتا ہے بلانے کے طریقے لگ رہتا ہے جہنم کی طرف آو بل کے کوئی بھی نہیں بلتا بلتا کوئی بھی نہیں آتا کھالی ٹھہرنا پڑتا اس کو دروازے کے پاس انہیں جو ہے یہ بہت اچھا دروازہ ہے آو جنت کو جنگے فن ملکے بلاتے وہ کان لگ جا رہا وہ دیکھنا پڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اب دیکھئے اب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں نا ایک کیسے کرنا گمراہ محبت رسول ایک زبردست دور ہے ہر کوئی آجاتا آتا نہیں آتا کوئی مسلمان دنیا میں ایسا ہے جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبت نہیں ہے ہے بے پناہ ہے بہت زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو بھائی خالی آپ نام لے لو خالی انہیں نماز نہیں پڑتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے نام پر مر مٹنے والے ہیں یا نہیں ہیں تو بولتے ہیں یہ ایک اچھا دروازہ ہے کھولے تو پورے جاتے اس میں سے شرک کراؤ سجدے کرو بولو سوپ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لو بس آپ ہتاو یہ ایک آلِ بیت کی محبت ابا زبردست ہے یہ بھی وہ ایک درازے سے آتے ہیں اور ایک دین کا جذبہ پرائی حرام کام یہ خوارش کیا سمجھ رہے ہیں آپ very very dangerous فرقہ سمجھ رہے ہیں کیا بتا رہا یہ کیسے شدت over برائی نہیں گناہ نہیں ہونا کہیں بھی شہر میں ایک بھی گناہ گھر میں گناہ دے پھوڑ دے تو ٹی وی پھوڑ دے وہ گھر دے مار دے تو سب کو جذبہ تو اس کے جذبے کو بھارنا یہ دیکھو کیا ہو رہا یہ دیکھو حکومت میں برائی ہو رہا یہ دیکھو بادشاہ برائی کر رہا یہ دیکھو لوگوں میں دیکھو برائی ایسا اس کی یہ اندر سے نکالنا اندر گرمی کو اب انہیں جذبہ ایمان نہیں ہے وہ منحج نہیں ہے سلف کا کہاں گیا لکھے تھے بڑھ پہ منحج نہیں ہے سلف کا خالی جذبہ ہے وہ جذبہ بلتا بولو میں کہاں آنا ہے بولو آرومی آ جاتا مارتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں دین کے نام پہ ایسی جو ہے یہ overhout برائی کو دور کرنے کے طریقہ ہے اسلامی جو ہمارا last chapter بہت important ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کی طرف بلانے والے دعات کی بھی خبر دی حدیثوں میں بچ کے رہنا میرے بھائیوز فرقوں سے بھی ہم بچیں اور اس کی طرف بلانے والے دعائیوں سے بھی بچیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارک میں بین فرمایا دعات علا ابو ابی جہنم جہنم کے دروازوں پر بیک کر بلانے والے ہوں گے من اطاعہم جو ان کی بات مان لے گا جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جن فرقوں کی خبر دی ہے ان میں سے خطرناک فرقہ جو آج کا موضوع بھی ہے اب آ رہا ہے اس پر لبے لبا پر وہ ہے خوارج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حدیثوں میں اس فرقے کی خبر دی ہے اس فرقے کی خبر دی ہے اس سلسلے میں کافی روایتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس فرقے کی مذہبت کی ہے ان میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت پر پیش کرو حدیثیں بہت ہیں سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صحیح مسلم کی حدیث بے شک اس کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا اثر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بد پرستوں کو چھوڑ دیں گے اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں قوم آگ کی طرح ان کا قتل کروں گا امام مسلم رحمت اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کیا ہے یہ ایک حدیث ہے اور کئی حدیث ہیں کیا حدیث ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور سے سنیے تبوک سے واپسی پر جنگ کا جو مال ہوتا ہے ایک شخص آیا اس کی صفت بھی بتائی گئی ہے حدیثوں میں کیسے تھا پیشانی ابریوی وغیرہ وہ آ کر کہتا ہے اچھا وہ کون تھا ذلخ ہوئے سرا بنی تمیم قبیلے کا ایک شخص تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا ایک روایت کے الفاظ ہے اتق اللہ یا محمد استغفاللہ اے محمد اللہ سے ڈرو کیا بلا اے محمد اللہ سے ڈرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون اللہ سے ڈرتا ہے میں نے اللہ کو بتایا کہ اللہ کون ہے میں اللہ کی طرف بلانے والا اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرتا ہے ایک روایت میں یہ دوسری حدیث میں یہ ہے روایت میں کہ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے تقسیم کر رہے تھے مال کس کو کتنا دینا ہے کس کو دینا ہے آ کر کیا 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 کہا اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر انصاف نہیں کروں تو کس سے امید ہے تمہیں انصاف کی یہ بول کر وہ چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا اس کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی اس کے پیچھے ایک ایسی قوم آئے گی کہ تم ان کی قرآن کو اپنے قرآن سے کم تر جانو گے وہ دین سے ایسے نکلیں گے مسلمانوں کا قتل کریں گے قتل کریں گے فساد پھیلائیں گے وہ ایسے نکلیں گے دین سے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں لیکن اس ایک حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ خوارش کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے جو کہ سب سے خطرناک فرقہ ہے فرقے کئی آئے اس میں سب سے ڈنجرس ماضی میں رہا آج بھی ہے قیامت تک ہو سکتا ہے سب سے بڑا فرقہ اسلام کا نام لے کر جو وجود میں آیا جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے ماضی میں محال میں بھی ہو رہا ہے وہ کیا ہے خوارج خوارج سے مسلمانوں کو آج تک اس گمراہ فرقے سے جس قدر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے کسی اور فرقے سے نہیں ہوا ہے نہ صرف دینی بلکہ دنیا بھی بھی نقصان ہوا ہے ایک ہوتا ہے دنیا کا نقصان چلو بھئی پیسے گئے جان دو بھئی جان گئی جان دو ایک ہوتا ہے آخرت کا نقصان دونوں بھی نقصان ہیں نا فطرت انسان کی کسی نقصان کو گھاٹے کو خسارے کو پسند دنیا کا نقصان ہونا آپ کا پیسہ پورا کوئی لے کے جانا پسند کرتے ہیں ہاؤ بھئی آؤ گھر میں جو ہے لے کے چلو جاؤ نہیں چھینہ نہیں پیسے گئے بھولتا ہے ہے نا بھی بچوں اٹھا کے لے کے جانا نہیں تو انسان نہ دنیا کا خسارہ پسند کرتا نہ آخرت کا لیکن دونوں میں زیادہ نقصان قسم ہیں تو ان خوارس سے نہ صرف دین دنیا کا نقصان ہوا ہے بلکہ آخرت کا نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کو کچھ پوائنٹس میں میں نے ذکر کیا ہے سنیے نمبر ایک قرآن کی غلط تعویلیں کرنا اور صحابہ کے فہم کو چھوڑنا یہ جو صحابہ کا فہم چھوڑنے کی بیدت ہے نا یہ کس نے شروع کی یہ کس نے شروع کی خواری جنر سب سے بڑا فرقہ یہ خواری جنر اس نے شروع کی ان سے جو نقصان ہوا وہ سنیے یہ دینی ہے یا دنیاوی نقصان ہے قرآن کی تعویل کرنا غلط تعویلیں کرنا جو اللہ کا اللہ تبارک و تعالی کی مراد کیا ہے وہ نہیں اپنا مطلب لینا اس آیت کا اپنے دماغ سے آیت کو سمجھنا اپنے دماغ سے آیت کو سمجھنا یہ مطلب ہوں گا اس آیت کا یہ آیت کی یہ تفسیر ہوں گے بیٹھ کے ایک آیت پڑھو پڑھو بھئی پڑھو سب مل گئے آپ کیا بولتے ہیں اچھا میں تو ایک کام کریں گے یہ آیت ہے نا میں مثال داروں سمجھنے کے لئے خالی ہے یہ آیت ہے نا اس آیت پر نیکسٹ ویک we will sit انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے دماغ سے سنچ کے آئیے کیا کیا اس کا explanation ہو سکتا ہے اوکے سر چلا سنچ جائے گھر کیا مطلب ہوں گا آیت کا اور ایک سب بیٹھ کے سنچے ہاں بھئی میں بھوست سنچا میرے خیال سے اس آیت کا یہ مطلب ہے اور ایک سب بھائی میں بھی سنچا میرے کو یہ مطلب ہے اوہ ویری گوٹ دو آگے اور آپ ہاں میں بھی سنچا انہوں بھی سنچے ایک آیت اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے مزاق دین کا پانچ لوگا پانچ مطلب بتا رہے ہیں سنچ کے کیونکہ کیا اللہ قرآن میں بولا کہتے ہیں افلا تاقلون تم سمجھتے نہیں کیا سمجھو قرآن کو انہوں سمجھ کیا رہے گھر میں بیٹھ کے اللہ کئی کو بولا ہوں گا یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہوں گا سنچ کیا رہے ہیں جی اس بدعت کو اس خطرناک تعویلوں کو شروع کرنے والے یہ لوگ جس سے نقصان ہوا آج تک تعویلات کرتے نہیں کرتے لوگا پڑھو قرآن پڑھو مردہ بولتے ہیں بزرگوں کو پڑھو قرآن مردہ مت کہو اللہ کے پاس زندہ ہے جو پڑھو قرآن پڑھو میاں بہت باتیں کرتے ہیں قرآن پڑھو یہ غلط تعویلیں ایک اور سلف کا منحج چھوڑنا یہ بدعت کس نے شروع کی تو نقصان ہوا نہیں ہوا آج تک ہو رہا ہے نمبر دو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی حقیقت کو حکمرانوں پر خروج سے بدلنا نہیں سمجھ میں ہے ٹھوڑا تھوڑا امر بالمعروف مطلب بھلائی کا حکم دینا کنتم خیر امت اخرجت لینا تامرون بالمعروف تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر آیتیں ہیں امر بالمعروف بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو اس کو اس کی جو حقیقت ہے اس کو حاکموں پر بادشاہوں پر خروج بغاوت سے بدلنا مطلب اس کا مطلب کچھ اور ہے یہ کہتے ہیں نہیں یہ خروج نہیں ہے یہ یہ نہیں عن المنکر ہے بادشاہ غلط کام کر رہا ہے ہم لوگاں نکال رہے ہیں اور اوڑا پہ آو جیسے لو بغاوت کر رہے ہیں اس کے خلاف امر بالمعروف انہین انکر کا مطلب اس کی حقیقت کچھ اور ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں خروج سے اس کو بدل رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے نمبر تین گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں پر کفر کا فتوہ لگانا گناہ انسان سے ہو جاتے ہوئی کبھی کیا کرتا شراب پی لیتا مٹر کر دیتا گناہ ہے بڑا گناہ ہے گالی دے دیتا جھوڑ بول دیتا گناہ ہے یا نہیں ہے کافر تم ختم کفر کا فتوہ لگانا کس سے بڑے گناہوں کی وجہ سے یہ خطرناک نقصان مسلمانوں کو ہوا انہوں نے پہلے نکالا اسلام سے باہر اس کے بعد بھلے اب تو مسلمان نہیں ہے شٹ مار دیئے اس کو پہلے نکالے اس کو اسلام سے ہم مسلمانوں کو نہیں مارتے ہیں بلتے ہو لوگ ارے کیسے مار رہے بھئی جان کسی کی کیسے لے رہے آپ نہیں اس کا حق ہے جان لینا انہیں شراب پیاء شراب پیاء تو مار دیتے ہیں بڑے گناہوں کی وجہ سے کفر کا فتوہ کافر انہیں کافر انہیں کافر انہیں کافر مسلمانوں کو نکال رہے ہیں نکال رہے ہیں فٹ پٹ وہ جسا سٹم مار دیتے ہیں اببہ گدین خالہ گدین ہے جس کو چاہے کم ان انٹری اگزٹ کل خالہ ما گدین ہے کیا ہے مزاق ہے یہ جس کو چاہے دارے ہیں جس کو چاہے نکال رہے ہیں یہاں خیر باتیں آگے آرہیں من ثبت من ثبت بیقین ایک چیز یقین ہے ایک چیز شک ہے ایک چیز یقین سے ثابت ہو گئی انہیں کلمہ پڑا مسلمان ہے اب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے یا شک کی بنیاد پر اس کو دائر اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ خوارج کا نقصان ہوا ہے لوگوں کو کہ ان لوگوں نے جو ہے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگا دیئے اسی طریقے سے چہتہ خطرناک نقصان حکمرانوں کا قتل حکمرانوں کا قتل انہوں نے کیا عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ خلفاء گزرے ہیں اس کے بعد بھی جو حاکم آئے ہیں بہت سارے حکمران گزرے ہیں بادشاہ گزرے ہیں ان لوگوں نے جو ہے ان کا قتل کیا جس سے کافی زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا مسلمانوں کی پانچوہ مسلمانوں کی صفحوں میں اختلاف پیدا کرنا ان کی وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں اور ہوتے آئے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا اس فرقے کا خوارج کا نقصان ہے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ان کی وجہ سے اسلام میں کئی فرقے وجود میں آئے آپ جب دیکھیں گے تو خوارج کا منحج آپ کو کئی فرقوں میں ملے گا نام ڈیفرنٹ ہے ان کے لیکن ان کے اندر خوارج کا منحج ضرور آپ کو نظر آئے گا یہ نقصان کیوں ہوا ان کی وجہ سے ہوا یہ جب سے نکلے انہوں نے غلط راستہ لوگوں کو دکھایا اس راستے پر چل کر الگ الگ ٹولیاں الگ الگ بہت ساری جماعتیں بن گئی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کافی زیادہ اختلاف ہو گیا سوال کیسے نجات پائیں گے ہم اس خوارج سے خوارج سے کس طریقے سے نجات پائیں گے تو اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت کو صلف سالحین کے فہم پر سمجھیں اور اس کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ اس گمراہ فرقے سے ہم اپنے آپ کو نجات دلائیں گے یا اس گمراہ فرقے سے اپنے آپ کو بچائیں گے کیا طریقہ ہے اس کا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حدیثوں کی طرف لوٹ جائیں اور صلف سالحین کا جو فہم ہے صلف سالحین کا جو طریقے کار ہے ان کا نہج ہے ان کا طریقے استدلال ہے اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو اس گمراہ فرقے سے اس کے علاوہ جو اس کے نہج پر فرقے آئے ہیں ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو ہم نجات دلائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں نجات ملے نہیں بربادی شاہی ہے تو خوارش کے نہج پر آدمی چلے اور میں نے سمجھتا کوئی انسان اپنے لئے بربادی کو پسند کرتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ نقصان سے خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکے اس کے بعد تیسرا اہم چیپٹر ہے خوارش کی تاریخ کیا ہے خوارش کس کو کہتے ہیں اس کا معنی اور مطلب کیا ہے یہ لوگ کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں ان کے نکلنے کے ریزنز کیا ہیں یہ بھی ہے وقت ہوا یا ہے تو بھی نماز پڑھ لینا ہے یا کٹیون کرو میں تیسرا چیپٹر اہم ہے خوارش کی تاریخ خوارش کی تاریخ اب تک کیا پڑھے ہم دو چیپٹر پڑھے کیا چیپٹر سمجھے تو وہ بھی یاد آتا نمبر ایک صلف سالحین کا منحج اور اس کی اہمیت صلف سالحین کس کو کہتے ہیں ان کا منحج کیا ہے اور ان کا طریقہ استدلال کیا ہے یہ پڑھیں سیکنڈ چیپٹر فرقوں کا ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تیرہ طرح فرقوں کی اس میں بہاتر جانہ میں ایک اس میں سب سے زیادہ خوارش ہے اور خوارش کا نقصان کیا کیا ہوا ہے لوگوں کو ابھی جو پڑھے لازٹر کیا تھے دو پوائنٹس پڑھ لیے یہ دو چیپٹر سمجھے اب پڑھیں گے ہم خوارش کی تاریخ تیسرا چیپٹر یہ کون ہے کہاں سے آئے کیوں آئے یہ بہت ضروری ہے جاننا تیسرا بار خوارش لال پین رہنا تھا خوارش کو لال پین سے لکھنا تھا خر 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 نہیں ہے تو چلتا خوارش کی تاریخ اللہ اکبر اس میں ہم کچھ پوائنٹس پڑھیں گے اس میں پہلی فصل یا ایسے میں پوائنٹس لکھتا ہوں خوارش کا لغوی خوارش کا مانا مانا سمجھے لغوی ٹھیک ہے خوارش کا آغاز خوارش کا آغاز معلوم سٹارٹنگ کہاں سے آئے پہلوانا ہے خوارش کی تاریخ اس شپٹر میں دو چیزیں ہیں خوارش کا لغوی مانا لغوی مطلب ڈکشنری میں یہ عربی لفظ ہے جی ہاں ایک خوارش عربی گرامر اگر آپ پڑے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی جو الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں اس کا ایک حروف اصلی بولتا ہے روٹنگ ورڈس مزدر روٹنگ ورڈس روٹ ورڈس بولتا ہے روٹنگ نہیں روٹنگ نکل گیا انگلیش نکل گیا تو چلتا غلط نہیں خوران آیت غلط پڑے تو مسئلہ کہا تھا یہ غلط دین کی بات ہتا دیا روٹ ورڈس بولتا ہے ہر لفظ کے روٹ ورڈس رہتے ہیں تین حروف اصلی بولتا ہے کسی لفظ کا کوئی میننگ کیا ہے ڈکشنری میں معلوم کرنے کا طریقہ جیسے مثال کے طور پر مسجد مسجد ایک ورڈ ہے نا عربی لفظ ہے مسجد کیا ہے مسجد اب مسجد کیا میننگ ہے عربی میں مسجد عربی لفظ ہے اردو لفظ ہے ہم لوگ عربی میں بولتے ہیں نا ہماری اردو پیاری اردو کیسی ہے عربی کے بعد اس میں بہت سارے عربی الفاظ ہیں اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں کرسی بولتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں عربی میں اس کو والد کو کیا بولتے ہیں عربی میں اردو میں آپ لوگ والد والدہ کرسی استاذ مدرسہ ہے نا یہ سب کے انسی الفاظ ہیں الفاظ الفاظ خود عربی لفظ ہے الفاظ سمجھ میں آرہا نا تو مسجد ایک لفظ ہے اس کا میننگ مجھے عربی زبان میں دیکھنا ہے تو اس کے روٹ ورڈز تین ہیں اس کو نکالنا پہلے سین جیم دال ایک دو تین حروف اصلی ہے سجدہ یہ جائیں گے ڈکشنری میں سین جیم دال نکالنا اوپر لکھا رہا تھا سین جیم دال سجدہ یسجدون ساجدون سجاد ساجد بھئی میرے نام کا میننگ کیا ہے ساجد بھئی وہ سین جیم دال میں جا کے دیکھنا جی یا اگر شیخ کو معلوم ہے جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتا ہے تو وہاں جائیں گے جائیں گے تو مسجد آگے لکھا بار تھا نماز پڑھنے کی جگہ ٹھیک ہے تو خوارش کا بھی روٹ ورڈز ہوں گا نا ہے ہر ایک کا الوگا نہیں رہتا الوگا بھی ہے خوارش کا کیا ہے خاراجن خاراجن نکلے چیئے لوگ کانسے کانسے نکلے نہیں تو خاراجہ کا مانا جو لوگ گلف گئے ہیں عمرہ گئے ہیں یا نہیں خورش کی گیا گلف گئے تو استغفر اللہ جو گلف گئے دبائی گئے اس سے پہلے سعودیہ گئے دبائی گئے قطر گئے بحرین گئے عربی میں وہاں دیکھے ہوں گے ایک چیز دیکھے ہوں گے وہ ایسا اخرج وہ انگلیش میں بھی لکھاوا ہے سیڈ میں ائرپورٹوں میں بھی لکھاوا رہا تھا کیا مخرج کا مطلب اردو میں دورہ ہو رہا اردو میں بتھائیے بھئی اب پھر اچھا ایکزٹ کم آنا ایم کم ہے نا میننگ میننگ ایکزٹ مطلب کیا مخرج مطلب نکلنے کا انگلیش بھی گرامر کھاں کھاں پڑے چکر ہو رہا ایکزٹ مطلب نکلنے کا راہ لکھا رہا تھا اوپر مطلب لیکن یہ لوگاں تو دین سے نکل گئے ہیں تو مخرج کا مطلب نکلنے کا راستہ تو خرجہ اچھا اور ایک خروج تو خروج کا مطلب کیا ہوا پھر خرجہ یا خاراجی مطلب کھیں گے روٹ ورڈز اس کے تو اس کا مطلب نکلنہ خارج نکلنے والا خارجی اشیا ایسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوا خرج ہوئی اردو میں لکھتے ہیں وزور پرونڈنے والی چیزوں میں تو خارج مطلب نکلنے والا چلیے تو خروج کا مانا کیا ہوا پھر عربی لینگویج میں بھائی نکلنا یہ لفظ عربی زبان کا خروج اسی سے لفظ نکلا خوارج خوارج پلورل ہے خارجی کی سنگلر ہے خارجی اس کی پلورل ہے خوارج خروج نکلنا اس میننگ میں عربی زبان خروج مختصف نکلنا نہیں عربی زبان میں لفظ خروج اور میننگ میں بھی استعمال ہوا ہے نمبر ایک نکلنا اس کا عام معنی قرآن کی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک یوم الخروج سورہ طاف کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک یوم الخروج یعنی قیامت نکلنے کا دن ہے کہاں سے نکلیں گے لوگ خبروں سے نکلیں گے میدان حشر کی طرف تو یوم الخروج کہا گیا خروج کا معنی کیا ہے نکلنا اسی طریقے سے لفظ خروج قرآن میں جہاد کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَعَدُوا لَهُ عِدَّةَ اگر یہ نکلنے یعنی جہاد کا ارادہ کرتے تو اس کے لئے اچھی تریاری کر لیتے تو خروج کا یہ بھی معنی ہے اسی طریقے سے خروج کا ایک معنی عربی زبان میں تیسرا ظاہر ہونا کیا ہے ظاہر ہونا اس معنی میں بھی لفظ خروج استعمال ہوا یہ لغوی معنی ہوا اس کا ڈکشنری کا معنی وہ ہمیں نہیں چاہیے استلاح ہمیں کیا چاہیے صرف معلوم کر رہے ہیں کہ خروج کن کن میننگز میں عربی میں استعمال ہوا ہے توجہ باقی ہے الحمدللہ کیونکہ اب اصل آ رہا ہے وہ اصل چیز آ رہی آگئے کیونکہ نکلے کیوں یہ بھی تو معلوم ہونا ٹھیک ہے اور پھر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس سب آخری میں منکر کو دور کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم چپٹر ساتھوہ چپٹر تو خوارش کا استلاحی معنی کیا ہے اس سلسلے میں دو قول میں نے لکھے ہیں ایک قول ہر وہ شخص خارجی کس کو بولیں گے جس کی پلورل خوارج ہے ہر وہ شخص جو امام المسلمین یا حاکم وقت جس کو لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے اس کے خلاف نکلے یعنی خروج کرے وہ خارجی ہے چاہے وہ صحابہ کے دور میں یا صحابہ کے بعد کے دور میں کیا ہو پھر ایک مرتبہ خارجی کا مطلب ہر وہ شخص جو حاکم وقت بادشاہ وقت کے خلاف خروج کرے نکلے چاہے وہ صحابہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے خلاف نکلے ہوئے لوگ ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دور میں نکلے ہوئے ہو ان کے خلاف نکلے ہوئے لوگ ہو یا صحابہ کے بعد تابعین تبہ تابعین آج بھی اگر کوئی بادشاہ وقت کے خلاف نکلتا ہے بغاوت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو خارجی بولا جائے گا اکیلا ہے زیادہ ہیں تو اس کو بولیں گے خوارج ایک معنی دوسرا معنی غور سے سنیے دوسرا معنی یہ المل کتاب ہے اس میں جو ہے پہلا معنی جو میں نے بیان کیا دوسرا معنی الفصل کتاب ہے اس میں لکھا گیا ہے ہر وہ شخص خارجی ہے ہر وہ شخص خارجی ہے جس نے تحکیم کے انکار کرنے میں جس نے تحکیم کے انکار کرنے میں کبیرہ گناہوں سے کفر کا فتوہ لگانے میں ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے میں بڑے گناہ کرنے والوں کے ہمیشہ جہنمی سمجھنے میں اور امامت غیر قریشی میں نہیں ہونے میں خوارج کی موافقت کی ہو لمبا ہوگئے نہیں یعنی کہتے ہیں علماء خارجی کون کون ہے ان کے پوائنٹس ہیں کچھ اس میں موافقت کرنے والا نمبر ایک تحکیم یہ تحکیم کیا مسئلہ ہے ان الحکم اللہ لیلہ والا اللہ کے سوا کسی اور کو حکومت کرنے کا اللہ کی حکومت زوین پر چلنا بس کسی اور کی نہیں کوئی حکم نہیں کر سکتا ہے یہ خوارج کا منحشتہ تو وہ بنا ہو یہ صحیح ہے میں بھی مانتا ہوں ایک دوسرا جو ہے کبیرہ گناہ کرنے والا کو کافر سمجھنا تو ایک آدمی بول رہا میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہر بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے اسی طریقے سے ظالم بادشاہ ہے اگر کوئی بادشاہ تو ہے لیکن کیا ہے ظالم حکمران ہے ان کے خلاف بغاوت کر رہا ہے تین چوتی چیز بڑے گناہ کر کے امامت یعنی خلیفہ جو بنے گا یا بادشاہ ہوگا وہ صرف قریشی ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ کسی اور میں امامت کو تسلیم نہیں کرنے والا قریشی میں نہیں ہونے اس میں جو خوارج کے منحش کو اپنائے وہ کون ہے خارجی ہیں سمجھ میں آیا چلیے خوارج کا آغاز کب سے ہوا یہ خطرناک فرقہ جس نے امت کو نقصان پہنچایا ہے آج بھی نقصان ہو رہا ہے کب سے سٹارٹ ہوئے سنیے اس کی بیچ ڈالنے والا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا گیا جس کا نام ذلخ و سرہ اس کی کونیت بتائی گئی ہے نام میں کافی وہ ہے مسئلہ اور وہ قبیل بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا اس نے جو ہے اس بیچ کو بویا خروج کو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایز فرقے کی شکل میں یہ لوگ ظاہر نہیں ہوئے سنیے ہم نے جو لکھا ہے خوارش کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ڈالی گئی البتہ ایک فرقے کی شکل میں یہ لوگ حضرت علی بن عبی طالب ردوتوں کے دور میں ظاہر ہوئے علامہ شیخ محمد بن صالب بن عثیمین رحمت اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے فرمایا اس امت میں پہلی بدعت خوارش کی تھی اس امت میں پہلی بدعت خوارش کی تھی ان کا سردار ذلخ ہوئے سرا جو بنو تمیم سے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے خروج کیا جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے یہ شریعت اسلامیہ کا پہلا خروج تھا پھر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک فرقے کی شکل میں ظاہر ہوئے اور ان پر خروج کیا اور نعذ باللہ ان کے خون کو حلال سمجھ کر ان کو شہید کر دیا یہ ہے ان کا آغاز جب میں حجیس سنیا تھوڑی دیر پہلے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے وہ شخص آیا آ کر اس نے کہا کہ انصاف کرو یا کہو یہ ایک روایت میں کہا اللہ سے ڈرو یہ سٹارٹنگ تھی تو اس سے ایک بات معلوم ہو رہی کیا خروج ٹو ٹائپس کا ہوتا ہے خروج جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے وہ کیسے؟ ایک زبانی لسانی ایک سینانی کیا ہے ایک زبانی اور دوسرا سینانی لسان مطلب زبان سینان مطلب تاکتو ایسی ہوا میں جانتے ہیں سینان مطلب جراہات السینان جراہات السینان لہتیام ولا یلتام ما جروح اللسان عربی کے شعر نے کہا تلوار کے زخم دھل جاتے ہیں زبان کے زخم مٹتے نہیں ہیں تلوار کے زخم ختم ہو جاتے ہیں لیکن زبان سے کسی کو تکلیف دے وہ ہمیشہ اس کی عذیت دل میں رہتی ہے چلیے تو خروج دو قسم کا ہوتا ہے ایک زبان سے بغاوت کرنا جو اس نے کہا تھا دل خوے سرانے ایک ہوتا ہے تلوار سے ان کے خلاف آواز اچھانا ان کے خلاف بغاوت کرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کے پیشے قوم آئے گی جو ہم نے پڑھا ہی حدیث کچھ دیر پہلے جو ابو سعید خدردن کے حدیث تھی تو علماء نے فرمایا ان کا آغاز بطور بنیاد خروج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا تھا لیکن ایز فرقہ کی شکل میں یہ حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوئے یعنی پہلے اسی چل رہا تھا بلکہ اگر چیک کرے تاریخ پڑے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مسئلے تھے ٹھیک ہے لیکن ایک فرقہ نہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں میں سٹارٹنگ ان کا بتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے یہ بات کہی حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دے اس کو قتل کر دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں قتل نہ کرو منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے سے چلا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشن گوئے فرما دی کہ اس کے پیچھے ایک قوم آئے گی جس کے پیچھے تم قرآن پڑھنے گئے بہت قرآن پڑھنے والے نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے حلق سے نیچے قرآن کا اثر نہیں ہوگا نماز پڑھیں گے لیکن ایمان نہیں ہوگا ان کے دلوں میں تین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے ہے نا حدیثیں تو اس کے بعد کیا ہوا ابو بکر صدیق کے دور میں کچھ بھی ظاہر میں ہوئے کون ہے خارجی کہاں ہے خوارج اس کے بعد حضرت دوسرے خلیفہ عمر حضرت عثمان کے زمانے میں اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ عبداللہ بن سبا کا اس نے جو ہے اس سے خلاف بھڑکا ہے نہیں یہ دیکھو کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو پیسے دے رہے دیکھو اپنے لوگوں کو مال غنی میں وہ جو کس کا بیت المال جو ہے اس میں سے لے لے کے خرچ کر دے رہے ہیں جو حق دار ہے ان کو چھوڑ کر دوسروں کو دے رہے ہیں ایسے بیش ڈال کر حضرت عثمان رضی اللہ کی خلاف بھڑکایا گیا لوگوں کو اور حضرت عثمان رضی اللہ کو شہید کر دیا گیا جب بھی فرقے کی شکل میں نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ کا جب دور آ گیا یہ ایک گروپ فرقے یعنی گروپ گروپ کی شکل میں ظاہر ہو گئے اور حضرت علی کو خرش کیا حضرت علی پر خرش کیا یہ لمبا واقع ہے بہرحال سیرت آپ پڑھیں گے تو آنے ہوں گا جب کب سے شروع حضرت علی بن عبدالی رضی اللہ نے تحکیم کو قبول کر لیا تھا حضرت علی رضی اللہ کی ایک طرف دونوں میں مسئلہ ہو رہا تھا جنگ چھڑی بھی تھی جنگ سفرین کا واقعہ جنگ سفرین تو اس وقت جو ہے دو صحابہ کو حکم تسلیم کیا گیا ایک عمر بن عاص ہے اور دوسرے کون سے ہے وہ زہر میں نامی دوسرے صحابی تو دو صحابہ کو حکم تسلیم ہے یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے دونوں صحابہ ہیں یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے پر ہم تسلیم کریں گے بات ہم ایکسپٹ کر لیں گے ان کے فیصلے کو تو علی رضی اللہ کی سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ دو صحابہ جو فیصلہ کریں گے تو ہم اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے تاکہ خون خرابہ لڑائی جھگڑا مسئلے ختم ہو جائیں اس کو بولتے تحکیم ان کو فیصل کے لیے فیصل حکم بنایا گیا تو خوارش وہاں ان کو موقع مل گیا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا ان لوگوں نے کہا حضرت علی ان کے پاس آ کر آپ کیسے جو ہے حکم لگا رہے ہیں آپ کیسے جو ہے حکم تحکیم کو آپ نے کیسے قبول کر لیا حکم تو صرف اللہ کا چلنا چاہیے عمر بن آس کون ہوتے ہیں حکم کرنے والے ان الحکم اللہ علی اللہ قرآن کی آیت پڑی خوارش نے کہا کہ حکم اللہ کہتا ہے صرف اللہ کا چلنا ہے علی رضی اللہ نے فرمایا آیت تو صحیح ہے مطلب غلط نکار رہے ہو اور وہ بہت بڑی تعداد میں جواہ ہو گئے تھے اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا گیا عبداللہ بن عباس گئے دلیلوں سے ان کو سمجھایا تم کیا بات کر رہے ہو کہ حکم نہ کرے ارے جو احرام کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کہتا یحکمو بیہی ذواء عدل منکم کہ اگر کوئی حالت احرام میں غلطی کر لے کوئی جانور کو شکار کر لے تو اب اس کا فدیے میں کونسا جانور دینا ہے اس مسئلے میں دو لوگ فیصلہ کریں گے اللہ کہہ رہا ہے دو اچھے مسلمان اللہ سے ڈرنے والے دو اچھے مسلمان فیصلہ کریں گے کہ اس نے جو ہے جانور کو مارا ہے حالت احرام میں تو فدیے میں کونسا جانور دینا ہے اس کو یہ یا یہ یا یہ تو یہ فیصلہ کون کریں گے دو اچھے لوگ تو عبداللہ بن عباس نے سمجھایا خوالش کو تم کیا کہہ رہے ہو حضرت علی پر کفر کا فتوہ لگاتے ہو تو ان کو کہہ رہا کہ انہوں نے تحکیم کو قبول کر لیا ہے اور یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے تم کہاں سے مسئلہ سمجھ رہے ہوئیے کہاں سے آیت کو کیسے سمجھ رہے ہو تم یہ تو طریقہ نہیں ہے سمجھنے کا اللہ قرآن میں جب کہہ رہا ہے کہ ایک جانور کے سلسلے میں فیصلہ کر رہیں گے دو لوگ ایک جانور کے فیدیے میں جو جانور دباہ کیا جائے یا فیدیے میں جو دیا جائے گا جانور احرام کی غلطی کی وجہ سے تو دو آدمی جب فیصلہ کر سکتے ہیں قرآن سے ثابت ہے مسلمانوں کا خون خرابہ ہو رہا ہے تو اس خون خرابے کو روکنے کے لیے کیا دو لوگ جو ہیں فیصلہ نہیں کریں گے یہ بڑھ کے یا یہ بڑھ کے جانور یا مسلمانوں کا خون تو اس میں کئی لوگ سمجھ میں آ گیا ہاں ہاں صحیح ہم نے غلطی کی توبہ کر لیا کئی ہزار پتہ نے چالیس ہزار تیس ہزار کے الفاظ آتے ہیں خوارج نے توبہ کر لیا اپنے منحس سے لیکن کچھ لوگ باقی رہ گئے کہاں نئے ہم اپنے منحس پر قائم ہیں ہم حضرت علی کو مسلمان نہیں سمجھتے انہوں نے جب حکم تحکیم کو تسلیم کر لیا تو ایسی صورت میں ہم ان کو اب کافر گردانتے ہیں اب ان کا خون حلال ہے اور ان کو شہید کر دیا گیا دور ان کا چلتا گیا آگے ہم بتائیں گے موجودہ دور میں کون ہے تیسرا اہم پوائنٹ اس میں خوارج کے نکلنے کے اسباب کیا ہیں reasons کیا ہیں یہ خطرناک لوگ کیوں نکلے خوارج کے نکلنے کے یا ظاہر ہونے کے اسباب reasons کلنے کے اسباب ہے نا بھئی کیوں نکلے یہ لوگ وہ توجہ باقی ہے الحمدلہ پوچھو رو بھئی موضوع لمحہ ہے یہ ہے نا موضوع لمحہ ہے وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو سمیٹا جا رہا ہے موضوع بڑا طویل ہے یہ آٹھ آٹھ گھنٹے چاہیے اس کو ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں آپ کا خیال کرتے ہوئے خوارج کے نکلنے کے اسباب خلافت کے معاملے میں جھگڑا ایک بڑا خلافت کے معاملے میں جھگڑا خوارج کے نکلنے کا پہلا سبب رہا ہے انہوں خلیفہ نہیں ہونا آپ حق نہیں ہے آپ حق ہے آپ آگے ہیں وہی کون تم بولنے والے ہیں پبلک یہ مسئلہ جو ہے ایک ہوتا ہے حکم کون خلیفہ بننا کون بادشاہ بننا یہ کس کا کام ہے پبلک کا نہیں پبلک جو ہے حکمران یا بادشاہوں کے امور میں دخل اندازی دیتی ہے اس سے فتنے ہوتے ہیں بادشاہوں کو حکمرانوں کو اپنا کام کرنا ہے عوام کو اپنا کام کرنا ہے جہاں جہاں تاریخ اٹھا کے دیکھئے عوام نے حکمرانوں کے معاملے میں بادشاہوں کے معاملے میں دخل اندازی دی وہاں سے فتنے شروع ہیں غلط ان کا بھی نکلنے کا سب سے بڑا سبب علی رضا قابل نہیں ہے فلا نہیں ہے فلا نہیں ہے آپ کون بولنے والے کون ہے کون نہیں ہے قابل کس کو کرسی پر بٹھانا ہے کس نے بٹھانا ہے آپ کون بولنے والے یہ آپ کا کام نہیں ہے دوسرا تحکیم کا معاملہ خوارج کا جو ابھی تھوڑی در پہلے بتایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو تسلیم کر لیا تھا ابو موسیٰ شریع ہیں وہ دوسرے صاحبی حضرت جنگ سفین میں جب عمر بن عائز رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو تسلیم کیا علی رضی اللہ عنہ نے جس کو تحکیم کا معاملہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بغاوت ہے یہ اسلام سے نکلنا ہے بغاوت نہیں یہ اسلام سے نکلنا ہے ان الحکم اللہ کی آیت کی روشنی میں لہذا ہم آپ کو کافر سمجھتے آپ کے خون کو نعوید باللہ حلال جانتے یہ بھی ایک بڑا سبب رہا ہے اس خوارش فرقے کے نکل لے کا دو تیسرے حاکموں کا ظلم اور برائیوں کا عام ہونا حاکموں نے ظلم کیا اور برائیاں پھیل گئیں تو خوارش نکلے کہا کہ اب ان برائیوں کو ہم نکالیں گے بادشاہ صحیح نہیں ہے بادشاہ ظلم کر رہا ہے بادشاہ جو نکلنے کے اسباب اسی طریقے سے ایک سبب علمان مورخین نے لکھا ہے قبائل تعصب بھی ان کے اندر تھا تعصب تھا قبیل یہ ہمارا وہ تمہارا یہ قبیلوں کا جو تعصب ہوتا ہے انصوریت یہ بھی ایک سبب بنا خوارش کے ظاہر ہونے کا اور چار ہو گئے پانچوں دین میں غلو غلو سمجھتے ہیں حد سے زیادہ غلو منع ہے غلو کیا مطلب ہے لیمٹ کو کروس کرنے کو غلو بولتے ہیں مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے کے برابر کنکریہ مانگائی جب آپ حج میں منا میں تھے اور کنکریہ مارنے کا وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ چنے کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریہ لے کر آؤ میں کنکریہ ماروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریہ اپنے ہاتھ میں رکھے اور ایسے اچھال رہے تو ان کنکریوں کو اور صحابہ کو فرما رہے تھے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تو غلو کنکری مارنا سلط ہے غلو کیا ہے پتھر مارنا چپل مارنا ہے یہ اتنی کنکری اتنی بڑا پتھر مارے غلو ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باورے میں اے میرے امتیو غلو بد کرنا جیسی یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کیا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں میرے بارے میں غلو نہیں کرنا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام دے دینا غلو نہیں سمجھ رہے آپ اقصہ ایک چیز کی لیمٹ ہوتی ہے حد سے زیادہ میں حد سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں ارے نہیں بھئی نہیں چاہنا ایتا حد ہے میں جیسے آپ کسی کوaway رہے ہیں میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں نہیں سب سے زیادہ اللہ کو چاہنا والذین آمنوا اشد حبل للہ سب سے زیادہ کس کو چاہنا اللہ تعالیٰ کو چاہتا اس کے بعد کیڈگری سے لوگوں کی ماں باپ ہیں بچے ہیں وغیرہ غلو حد سے آگے بڑھ جانا کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں حد سے آگے بڑھنے کو غلو خوارش کے نکلنے کا ایک اہم سبب کیا ہے غلو شدت شدت مطلوب ہے سختی ہونی چاہیے لیکن اس کی لیمٹ ہے یا جتا چاہے سختی کرنا نہیں ہے لیمٹ ہے ہے نو اس لیمٹ کو کراس کرنے کو غلو کہتا ہے اسی طریقے سے ایک بڑا اہم سبب خوارش کے نکلنے کا رہا کہ دین میں تفقہ نہیں تھا کیا نہیں تھا یہ کیا تفقہ دین کی سمجھ دین تھا جذبہ تھا سمجھ نہیں تھی دین کی دین کو کیسے سمجھنا صحابہ کے طریقے پر یہ نہیں تھا ان کے پاس صرف جذبہ تھا صرف شدت تھی صرف برائیوں کو ہٹانے کا جذبہ تھا لیکن تفقہ نہیں تھا ان کے پاس برائیوں کو کیسے ہٹاؤں کس طریقے سے دور کروں اس کی وجہ سے یہ لوگ ظاہر ہوئے اسی طریقے سے صحابہ سے دوری اختیار کرنا اس پوائنٹ کو سمجھے آپ مجھے بتائیے خوارش فرقے کی شکل میں کونسی زمانے میں آئے ابھی بتائیں جلدی علی رضیات ان کے زمانے میں یہ لوگ نکلے علی رضیات ان کے زمانے میں صحابہ تھے یا نہیں تھے پھر یہ لوگاں کھا تھے یہ بے اوقوف کا تھے صحابہ موجود ہے بھائی صحابہ سے دوری علم کس کے پاس تھا تو صحابہ کے پاس سیکھنا تھا نا دین کو سمجھنا تھا یہ الگ ہوگا صحابہ سے نہیں کون کون ہے ابو موسیٰ شریع عبداللہ بن عباس صحابہ کے آپ پڑے حضرت علی رضیات ان کے دور میں کون کون تھے بہت صحابہ تھے ان صحابہ کی زندگی موجود ہے ان کی وہ بزرگ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ والسابقون الاولون اللہ نے فرمایا من المہاجرین والانصار مہاجر صحابہ انصار صحابہ کی زندگی موجود ہیں سرزمین پر ہیں اور وہ لوگ خروج کرنے ہیں اس بدعات کو انہوں نے اپنایا تو یہ ایک پڑا سبب ہے صحابہ سے دوری آج بھی آپ دیکھئے خوارج علماء سے دور ہیں وہاں صحابہ کے پاس علم تھا نا نبوت کا اس علم سے مستفید ہوتے قرآن کو سمجھتے صحابہ سے موجود تھے صحابہ موجود تھے جاتے ان سے آیتوں کا مطلب پوچھتے حدیثوں کا مفہوم پولتے اور ان سے پوچھتے بھئی اگر بادشاہ ظلم کرے تو ہم کیا کرنا اگر برائی ہم دیکھ رہے ہیں تو کیسے دور کرنا دین کو سمجھتے دین کی سمجھ حاصل کرتے نہیں کیا انہوں نے دوری اختیار کی خوارج بن گئے آج جو خوارج ہیں علماء ان کے ساتھ نہیں ہیں آپ دیکھیں علماء نہیں جاہل ہے پورے علماء سے دوری یا علماء سے دور کرنا لوگوں کو کیوں کیونکہ ان کے اندر جو چیز ہے اس پر عمل کرنے کے لئے علماء ان کا ساتھ نہیں دیں گے خروج کے خلاف علماء کہیں گے نہیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے تو وہ لوگ کیا کر دیتے ہٹا دیتے اپنے آپ کو دور رکھتے نہیں بکے وے علماء کورسی کے علماء پیسوں کے علماء بادشاہ کے علماء یہ ٹائٹلز دیتے ہیں علماء کو کہہ دیتے ہیں ریالہ ڈال لے گیا جب میں بلکے بولو say what you want to say جو بولنا ہے بولو بولتے ہیں پیس سے جب میں رکھا کے بولو بلو بولتے ہیں علماء سے دوری کے بہت بڑا سبب رہا خوارش کے زور کا اللہ ان سے محفوظ رکھے آمین اس کے بعد اگلا باب یہ خوارش کے عقائد اور ان کی صفات کیا ہیں خوارش کے عقائد اور ان کی صفات توجہ باقی ہے پوری انشاءاللہ کل سنڈے ہے نا تو چھوٹی ہے اسی لئے وقت تو یہ خوارش کا کیا پڑھے گئے کونسا باب ہے فورت چپٹر چوتھا باب خوارش کے عقائد اور ان کی کیونکہ بولے سے صفات خوارش کا عقیدہ اور ان کی صفات یہ عقیدہ وارڈ بہت بولتے ہیں لوگا کیا مطلب عقیدہ ہے کسی بچے کو یاد عقیدہ کس کو بولتا ہے رمضان میں پڑھایا تھا شوال ذلقاد ذلحجہ محرم سفر پانچ مہینے پہلے belief translation انگلیش میں نہیں پوچھ رہو ما ہے عقیدہ کس کو بولتا ہے عقیدہ اقائد ایک مرڈ بھائی کسی بات کا دل میں آپ بتائیں عقیدہ عقد سے نکلا ہے عقد کہتے ہیں اگریمنٹ اس کے کئی مرڈ گانٹ باندھا بتا دل و دماغ وہ باتیں وہ چیزیں جو آپ اپنے دل و دماغ پر پیوست کر لیں بٹھا لیں اور ان کا اثر ہماری لائف پر پڑے اس کو بولتے ہیں عقیدہ منحج اچھا صفات کس کو بولتا ہے قولیٹی صفات ٹو ٹیپس کے ہوتے ہیں اچھے اور برے ان کے اچھے نہیں تھے برے ہیں تو خوارش کا عقیدہ کیا ہے خوارش کا منحج صفات کیا ہے سب سے پہلے عقیدے ان کے عقیدے بہت ہیں اس پر کتابیں ہیں ہم تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے بڑے بڑے اہم عقیدے ان کے کیا ہیں وہ ایک دو تین چار چار میں نے لکھے ہیں مذکرے میں جو آپ کو ملیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے خوارش کے نزدیک ایمان کی تعریف آپ نے دورے میں مجھے یاد ہے اصول سلاسہ میں پڑا ہوگا ایمان کس کو کہتے ہیں اہل سنت جماعت کی نزدیک ایمان کی کیا تعریف ہے پڑا تھا نا اس میں آپ کو یاد ہے کہ ایمان کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے ساری دنیا والوں کا ایمان ایک لیول کا ہے یا الگ الگ ہے الگ الگ انہیں ایمان میں تفاوت ہے درجات ہے ایمان کے ایک زیادہ ایمان والے اچھا صحابہ کے جیسا ایمان ہے ہم لوگوں کا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ان کا ایمان ہو جیسا ہے اچھا ایک آدمی جو علم رکھتا ہے جو دین سکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتا ہے اس کا ایمان ایک عام آدمی جو نہیں پڑا دین سیم ہے خدر کرلو فیلو اہل علم کی علماء کی بطاہ ہم تو طالب علم ہیں نیکیوں سے بڑھتا ہے گناہوں سے گھٹتا ہے اور لوگ جو ہے ایمان کے معاملے میں درجات ہے کسی کا ایمان قوی ہے کسی کا ضعیف ہے کسی کا اچھا ہے کسی کا کمزور ہے لیکن خوارج کے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک لیول کا ایمان سب کا رہا تو پورا رہتا کتے چلے گیا تو پورا چلے آتا کتے میں عام الفاظ میں سمجھا رہا ہوں خوارج کا عقیدہ کیا ہے ایمان یا تو رہ تو پورا رہتا نکلا تو پورا چلے آتا کہتے ہیں ایمان جو ہے ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کے جز نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں درجات ہوتے ہیں اور نہ ہی ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے کون کہتے ہیں خوارج وہ کہتے ہیں آپ ایمان لے کر آئے خلاص پکے مومن ہے آپ ایک گناہ کرے پورا ایمان آپ کا چلے آتا ہے نہیں یہ ہے ایمان کی تعریف کن کے نزدیک خوارج کے نزدیک یہ پہلا عقیدہ ان کا دوسرا خطرناک عقیدہ گناہوں کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے ایک بڑا گناہ کرے تو کافر جیسے اگر ایک آدمی مومن ہے مسلمان ہے ٹھیک ہے ایک مرتبہ جھوڑ بولا انہیں کیا کرا جھوڑ بولا ایک مرتبہ ہونا بلکے بولا بچنے کے حاستے اببا کی مار سے بچنے کے لیے استاد کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے کسی بھی سبب اس نے ایک بڑا گناہ کر لیا ایک جھوڑ بولا ایک مرتبہ گانا گایا گانا گایا بڑا گناہ ہے حسی آرہی گانا گانا بڑا گناہ ہے چھوٹے چھوٹے ہیں عام ہو گئے تو چھوٹے ہو جاتے ہیں شراب عام ہو گئی چھوٹے ہو گئے ہیں مرر عام ہو گیا اللہ محفوظ رکھے جانا ہوگی نہیں کوئی چیز عام ہونے سے چھوٹی نہیں ہوتی چھوٹی بڑی حرام ہے شراب حرام ہے زنا حرام ہے رشوت حرام ہے قتل کرنا حرام ہے بدمنی شانتی کو بکھیر دینا کسی کو تکلیف دینا کسی کو مارنا کسی کو جلانا کسی کا مال لوٹنا کسی کی دکان جلانا کیا ہے یہ نہیں بڑھ رہے حرام ہے یہ بڑے گناہ ہیں چھوٹے گناہ ہیں بڑے پدہ پدہ ہیں سب یہ بڑے بڑے گناہ ہیں یہ نہیں کرنا یہ سب اچھا کرے تو کیا ایک مردبہ جھڑ بولے بھائی ایک مردبہ گالی دے دیئے غصہ گا گالی مکل گئی ختم مسلمان سے باہر ہو گئے اسلام چلے گا اب آپ مسلمان نہیں ہیں نہیں مسلمان ہیں لیکن کم درجے کے مسلمان گنہگار مسلمان ہیں آپ آپ کا ایمان کمزور ہے اس واسطے گالی دیا ان کے نزدیک کیا ہے خوارش کے نہیں انہیں کیا ہو جاتا کافر ہو جاتا ان کے اپنی دلیلیں ہیں وغیرہ چلیے اور یہی خالی کافر ہوتا نہیں بلکہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جاتا اسے ایک گناہ کی وجہ سے کس کا عقیدہ ہے یہ خوارش کردہ ہمارا عقیدہ کیا ہے بھئی نہیں ہوتا اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ کیا ہے نہیں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر مومن بڑا گناہ کرے گا تو اس گناہ کے اعتبار سے وہ کمزور درجے کا ہے فسق ہے اس کے اندر لیکن جو اصل دل میں ایمان ہے وہ باقی ہے آپ دیکھئے آپ مثال ایک آدمی جو بڑا گناہ کر رہا ہے اس کو جا کے پوچھے تم اللہ کو نہیں مانتے گا ارے کیا ہے بھئی پھر یہ کیا ہے بھئی غلط صحبت پڑ گئی میں آپ توا کرو میں چھوڑ دے تو ملکہ بولتا ہے بولتا نہیں بولتا ارے میں اللہ کو نہیں مانتا ارے یہ کیا ارے اللہ کو تو مانتوں ملتا ہے اس کو خالی ایک دوسرا سوال پوچھ کے دیکھئے آپ جو میں بڑا اہم پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں آگے آ رہا ہے وہ بھی یہ حلال ہے پینہ اسلام میں شراب ہو حلال ہے بلکہ پیتا نہیں حرام ہے پھر کیوں پیرے جاؤ جی جاؤ پیتے ہم بولتا نہیں ہو بھئی صحبت غلط پڑ گئی تھی کالیج لائف غلط دوستہ تھے اس واسطے پینہ شروع کر دیا یہ اٹینشن ہے بھئی اس واسطے پیروں یہ سب ریزنز بتاتا یہ نہیں بولتا کہ ہو حلال ہے جائز ہے میں پیروں دونوں میں فرق ہے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے چلیے اب اس کو پوچھو تم شراب پیرے اللہ کو نہیں پہشان دیں اللہ پر ایمان نہیں ہے مسلمان نہیں ہے ارے کہیوں نہیں ہے بھئی بالکل ہے مسلمان وہ نشے میں بھی بولتا ہو امان تو اللہ کو پھر کیوں پیرے ہو پیروں توبہ کر لے تو ایسے تو ایمان تو ہے نا بھئی اندر کیسے نکال رہے ہیں ایمان اس کا کس بیس پر اس کو اسلام سے دائر اسلام سے خارج کر رہے ہیں آپ یہ غلط ہے چلیے تیسرا خطرنا قسم کا عقیدہ خوارج کا کیا ہے حکمرانوں کے خلاف بغاوت خوارج ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور ان کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں کون خوارج کہتے ہیں بادشاہ ظالم ہے اور اگر انہیں صحیح نہیں رہا تو لوگاں صحیح نہیں رہتے تو لوگوں کو صحیح رکھنے کے حاستے اس کو ٹھیک کرنا کیسا ٹھیک کرنا نکالنا تلوار نکالتے نوز بللہ اس کے خلاف بغاوت کرتے اس کے خلاف خروج کرتے کیوں اس کے اندر منکر ہے انہیں ظلم کر رہا لوگوں پر اس وقت سے اس کو ہٹا دینا اس کو ہٹا ہے تو کیا ہوتا صحیح آدمی آتا بھر صحیح آدمی آئے تو لوگاں بھی صحیح رہتے یہ ان کا کیا ہے عقیدہ ہے جو کہ باطل اور بے بنیا اسی طریقے سے ان کے عقیدوں میں ایک بڑا خطرنا قسم کا عقیدہ شفاعت کا انکار یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا گنے کرنے والوں کے حق میں قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی اچھا خیر پوائنٹس آ رہے ہیں میں بعد میں بتا ابھی تھوڑی در پہلے میں نے جو بتایا کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت یہ خوارش کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے بھائی کیا ہم ظالم حکمرانوں کی خلاف بغاوت کریں گے نہیں کیوں کیونکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں جن حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے بعد شعانے والے حکمرانوں کی صفاد بیان کیے وہ نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھیں گے تم پسند بھی کروگے بعض کو بعض کو تم پسند نہیں کروگے مختلف حدیثیں ہیں نیسل پر فرمایا کہ ایسے ایسے عمرہ آئیں گے ایسے امیر آئیں گے ایسے گورنر آئیں گے جن کو تم پسند نہیں کروگے جن کو تم ناپسند کروگے یا نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھیں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے حدیثوں میں موجود ہے لیکن کسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ حکم نہیں دیا ان کے خلاف اغاوت کرو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ کہتی ہیں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اے میرے امتیوں اگر تمہارے اوپر کوئی کالا کلوٹا حبشی جس کا سر چھوٹا اخروٹ کے جیسے ہے وہ بھی بادشاہ بن جاتا ہے تم اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا ایک دوسری حدیث حدیث فارد جتنل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بادشاہ آکر تمہاری پیٹ پر کوڑا مارتا ہے تمہارا مال چھنتا ہے تب بھی سبر کرنا حوز اے کسر پر مجھ سے ملاقات کرنا بغاوت کی اجازت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہاری پیٹ پر کوڑا مارتا ہے کوڑا مارنا یعنی چابک مارنا کوڑے مارنا ظلم ہے یا نہیں ہے ہے اور مال چھننا ظلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے بلکہ سبر کرو یہاں تک کہ حوز اے کسر اس کے ظلم کا بدلہ اللہ اس کو دینے والا ہے تم سبر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اٹھانے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دی اسی طریقے سے آپ جو ہے صحابہ کے دور میں حجاج ابنی یوتف السقفی کا واقعہ دیکھئے کتنا بڑا ظالم تھا جو عراق کا گورنر تھا اس کے دور میں صحابہ موجود تھے لیکن ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں حجاج کے خلاف جو ہے بغاوت نہیں کی بلکہ سبر کیا اللہ کی طرف سے ایک حضمائش ہے یہ اس کے ظلم کو برداشت کیا اس پر سبر کیا لیکن خروج اس پر نہیں کیا نہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کی اجازت دی یہی سلسلہ چلتا آئے آپ دیکھیں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ جو امام اہل سنت الجماعت ہیں اتنے بڑے امام گزرے ان کے دور میں بہت بڑا فتنہ آیا آج وہ فتنہ بھی آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں کو کیونکہ انہوں نے اپنے سبر کے ساتھ ایمان باللہ کے ساتھ اپنے سبر کے ساتھ انہوں نے اس فتنے کا قمع کر دیا اس کو تباہ اور برباد کر دیا لیکن بغاوت سے نہیں کیا ہے معلوم ہے فتنہ ہو خلق قرآن یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن اس کو اس نے بادشاہ نے اس زمانے میں بادشاہ کہتا تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے کیا بولتا تھا قرآن مخلوق ہے کلام اللہ نہیں ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ سمجھاتے تھے نہیں قرآن کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے اس زمانے میں سب سے بڑے امام تھے وہ سب سے بڑے عالم تھے تو بادشاہ نے ان کو قید کیا کہا تم بولو ہم جو بول رہے وہ بولو کیا بولنا قرآن مخلوق ہے کیا بولنا قرآن مخلوق ہے انہوں نے کہا نہیں بولو ہمیں ان کے بڑی اچھے الفاظ ہیں انہوں نے کہا اے باشا میرے پاس کوئی اللہ کی کتاب سے دلیل دو کوئی آیت پیش کرو کوئی حدیث پیش کرو میں کہوں گا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے میں کیسے بولوں کہ قرآن مخلوق ہے میں کیسے بولوں کہ قرآن مخلوق ہے باشا نے کہا مارو قید کیا گیا امام احمد رحمت اللہ علیہ کو جلاد میں کوڑے مارے کیوں مارا جا رہا ہے یہ بولنے کے لیے کہ قرآن مخلوق ہے بولو مارے 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 جلاد کہتا ہے میں اتنا مارتا تھا امام احمد بن حمبل کو کہ اگر یہ مار مست موٹے موٹے تازے تازے ہاتھیوں کو مارے جاتے تو وہ ہاتھی پست ہو جاتے یہ آدمی ہے کہ بولتا ہی نہیں تھا صرف ایک جملہ نکالنے کے لیے مارا گیا کیا بولو قرآن مخلوق ہے انہوں نے کہا مار کھاتے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے ایتونی بشیع من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ حتیٰ کوئی قرآن کی آیت لے کر آؤ میرے پاس دلیل کے طور پر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے پاس لے کر آؤ میں بولو کہ قرآن مخلوق ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے قرآن مخلوق ہے قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے پھر مارتا پھر مارتا تھک جاتا خون نکلتا نماز پڑھتے پھر مارتا خون نکلتا ہوتے نماز نہیں ہوتی ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ خون نکلنے سے نماز ٹھوڑ جاتی اگر خون نکلنے سے نماز ٹھوڑتی تو امام احمد کی نماز ٹھوڑتی تھی خون نکل کر بہر آئے اللہ کی دربار میں کڑے ہوئے ظلم برداشت کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے ان کے شاگرد اس دور کے علماء آتے کہتے یہ بادشاہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے مار رہا ہے لوگوں کو قید کر رہا ہے آپ اجازت دے ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے آپ اجازت دے دیجئے بس آپ کے اجازت کے انتظار میں ہے اگر آپ کہیں گے تو ہم خروج کریں گے اس پر اس پر بغاوت کریں گے کہا نہیں سبر کرو آج ہے یہ فتنہ سنے بھی نہیں نہیں ہے کیوں ختم کر دیئے وہ کیسے برائی تھی ٹھیک ہے اس نے ایک غلط بات کہلوائی لیکن کہا نہیں ظلم برداشت کیا مار کھائے قید ہوئے لیکن زبان سے خروج نہیں کیا یہ ہے سلف کا منحج باشا ظالم بھی کیوں نہ ہو اس کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے اس سلسلے میں بہت ساری بات ہیں وقت کے تہج جو ہے بس صرف اسی بات میں اسی طریقے سے خوارش کا عقیدہ جو میں نے بتایا کہ جو ہے شفاعت کا انکار کرتے تھے یہ لوگ یہ لوگ کہتے تھے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ کر کے مر جائیں گے ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی کیونکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے جبکہ اہل سلسل جماعت کا صحیح عقیدہ منحج یہ ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمایا جو مسجد نبی میں بلکھی بھی حدیث شفاعت لأہل الكبائر من امتی میری شفاعت بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے حق میں ہوگی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آئیے اس کے بعد ان کے عقائد کے بعد ان کی صفات پڑھتے ہیں ان کی qualities کیا ہیں اس میں نمبر ایک دین میں غلو کرنا دین میں حد سے زیادہ کرنا اسی طریقے سے شباب ہوں گے یہ ان کی ایک صفت ہے شباب سمجھتے ہیں ینگر سٹرز بولتے ہیں نا نوجوان نوجوان طبقہ یہ زیادہ ہوگا یہ ایک ان کی صفت ہے اور دین حنیف کے بارے میں جہالت ان کو دین سے واقفیت نہیں ہوگی صرف جذبہ دین کا ہوگا علم ان کے پاس نہیں ہوگا یہ بھی ان کی جہالت ہوگی دو یعنی پہلی چیز غلو دوسری نوجوان طبقہ زیادہ ہوگا اس میں تیسری صفت ان کی ہے جہالت ان کے اندر ہوگی دین کی چوتی صفت علماء پر تحمتیں لگانا اہل علم پر تحمتیں وئی کرسی کے علماء آج کل جو بلتے ہیں پیسے کے علماء بکے ہوئے علماء غلام علماء یہ تحمتیں لگانا جبکہ آپ کو پتا ہے اسلام میں علماء کی قدر کرنے کی تاقید کی گئی ہے پانچ میں سنت کو ترک کر کے قرآن پر اکتفا کرنا حدیثوں سے قرآن کو نہیں سمجھتے تھے یہ صرف قرآن پر عمل کرتے تھے قرآن قرآن بس حدیث سائیڈ میں رکھو حدیث صحیح صحیح صحب رہے دیں قرآن صحیح ہے بس یہ بھی ان کا ایک صفت ہے اسی طریقے سے جماعت سے الہد کی اختیار کرنا ان کے ایک صفت رہی ہے جو جماعت ہے جو حق پر قائم ہے اس کے اندر کچھ خامیوں کو دیکھ کر یہ ایک الگ گروپ بنا دیتے الگ مسلمانوں کی جماعت ہے حق پر اس سے ہٹ کر ایک الگ اختیار کرنا راستہ یہ بھی ان کی ایک صفت رہی ہے کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کا قتل کرنا ان کی ایک صفت رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی کافر کو پکڑ کر مارنا اسلام کا جو طریقے کار ہے جہاں جو ہے دیفنس میں ہوتا ہے اس کے اپنی جگہ تفصیل جہاد کی اپنی جگہ مسائل ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے بتانا مسلمانوں کا قتل عام کرنا وہ آدمی جو آپ کو بھائی ہے مسلمان ہے اس کو پکڑنا مارنا ان کی خطرناک صفت رہی ہے اسی طریقے سے ایک اور ایک صفت جو ذکر ہو چکے اس سے پہلے بھی حکمرانوں پر کفر کا فتوہ لگانا حکمرانوں پر کفر کا فتوہ لگانا یہ بھی ان کی صفت ہے اور ایک خطرناک ان کی صفت ہے تفقہ فی الدین کی کمی یعنی دین کی سمجھ ان کے پاس نہیں تھی آیت پڑھتے تھے آپ دیکھیں نبی سلام نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا یہ ایسی نمازیں پڑھیں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ان کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ تم سمجھو گے یہ تو ہم سے اچھا نماز پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پڑھیں گے تم سمجھو گے ہم سے اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن حلق کے نیچے اثر نہیں ہوگا دین کی فق نہیں ہوگا شدت ہوگی جذبہ ہوگا لیکن دین کی سمجھ جو ہونا چاہیے صحابہ کیسا سمجھے دین کو قرآن و حدیث کیسے سمجھنا چاہیے اس کی کمین کے اندر ہوگی یہ بھی بڑی اہم ان کی صفت ہے اس کے بعد پانچوہ باب ماضی اور یہ بھی مختصر ہے ماضی اور حاضر میں خوارج کے فرقے میں لکھوں گا نہیں شاید وقت کے قلت ہے پانچوہ باب مذکر میں ہے یہ چیز ماضی میں پاسٹ میں خوارج کون تھے اور موجودہ زمانے میں خوارج کون ہے ٹھیک ہے ماضی میں مختلف ناموں سے خوارج دنیا میں آئے ان میں ایک بڑا فرقہ حروری ان کے صرف نام میں ذکر کر رہا ہوں تفصیل نام کیوں پڑا کیسے پڑا تفصیلیں ہو ماضی میں پاسٹ میں اس فرقے کے جو نام ہیں وہ ہیں حروری نجدات مارقہ محکمہ ازارقہ عبادیہ یہ دور ماضی میں خوارج کے نام ہے اب دور حاضر میں کون ہے بھئی ہے دور حاضر میں کون ہے اور کہاں ہے روافد تقریباً تمام ممالک میں روافد رافضی نہیں معلوم جی اصلی نام روافد ہے ایک اور ایک فرقہ اثنہ شریعہ یہ بھی خوارج ہیں جماعت المسلمین یہ بھی خوارج ہیں نسیری معلوم نسیری نہیں معلوم ہے نام سن لیجئے بعد میں تفسیر معلوم ہے نسیری فرقہ شام وغیرہ میں ہے ابنان میں القاعدہ تقریباً تمام ممالک میں یہ بھی خوارج ہے داعش اراح کے پک کے خوارج بوکو حرام نیجیریہ میں کھوڑا ہے بوکو حرام ایک بڑا تھا پھلو نام روافد خوارج ہے اثنہ شریعہ جو خاص فرقہ ایک الگ خوارج ہے جماعت المسلمین خوارج ہے نسیری خوارج ہے القاعدہ جہاں بھی ہیں یہ لوگ اسلام سے خوارج ہیں یہ سیم وہی عقیدے وہی منحج ہیں ان کے نیم الگ ہے داعش جس کو کیا اور بھی نیم سے ان کے ایسی ایس 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 دور حاضر کے خوار ایس ایس ہے ایسس ایک بولے تو سوچھا چار پاند بول رہے ہیں ایسس ایسس عربی میں داعش بولتے ہوں عراق میں جو ہے نا بغدادی کیا ہے خوارج پکا کیا ہے یہ خوارج بوکو حرام بوکو حرام کہا ہیں یہ لوگ نیجیریہ یہ بھی خوارج ہے اس کے بعد چھٹا باب جو سیکنڈ لاسٹ ہے خوارج کے دلائل کا جائزہ اور اس کا رد ان کے پاس دلیلیں بھی رہتی ہیں اوہ قرآن سے حدیث سے دلیلیں دیتے ہیں ایک کے دلیل ہیں ان کے پاس اتنی بڑی بڑی کدابیں ہیں اس پر دلیلیں ان کی ان کے مختلف دلیلیں ہیں برحال اس میں کچھ چیزیں کچھ پوائنٹس میں نے آپ حوام ہیں اس پر طلبہ بھی ہیں آپ کو جو معلوم ہونا چاہیے وہ میں بتا رہا ہوں خوارج قرآنی آیات سے تعویلے کرتے ہوئے استدلال کرتے ہیں آیات کو صحابہ کے فہم پر نہیں سمجھتی یہ بنیادی پرابلم ہے ان کے پاس آیات سے دلیل لیتے لیکن آیت کا صحیح مطلب صحابہ جو لیے وہ یہ لوگاں نہیں لیتے الٹا مطلب لیتے ایک دوسرا متشابہ آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں جو بتا چکا ہوں میں یہاں لکھا تھا یاد ہوں گا آپ میں لکھا تھا میں بھی یاد ہوں متشابہ آیتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں جبکہ یہ غلط طریقہ ہے ظاہری نصوص پر عمل کرتے ہیں کیا مطلب ظاہر کیا ہے حدیث پڑھو ہم جا رہے ہیں مطلب کس کے بارے میں یہ تفصیل ان کے پاس ہے ظاہری جو نصوصیں اس کو لیتے ہیں کون خوارج سن رہے ہیں توجہ کافروں مشرقین مکہ کفار مکہ سے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں سمجھنے ہیں قرآن میں آیتیں ہیں مشرقین مکہ کے بارے میں مکہ کے ان آیتوں کو کس پر فٹ کرتے ہیں مسلمانوں پر اس کو ذرا یاد رکھئے پورا مذکرہ محفوظ رکھئے اپنے پاس مشرقین مکہ کے سلسلے میں کفار مکہ کے سلسلے میں جو آیتیں ہوتری ہیں ان آیتوں کو کس پر فٹ کرتے ہیں آج کے مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے مستحل اور مرتقب غیر مستحل میں فرق نہیں کرتے یہ کیا ہے بھئی مستحل غیر مستحل میں لکھتا ہوں یہاں پر مستحل اور غیر مستحل مستحل غیر مستحل میں بتا دی آپ میں ورڈز لکھ رہا ہوں خالی میں بتا دی آپ کو مستحل یعنی حلال سمجھنے والا اور حلال نہیں سمجھنے والا نہیں ایک آدمی میں مثال دیا تھا میں شراب کی ایک آدمی شراب کو حلال سمجھ کے پی رہا ہے کافر ہے یا نہیں ہے اسلام میں باقی رہے گا ایک آدمی کہا نہیں حلال ہے یہ ایک آدمی غیر مستحل ہے پی رہا کیا سمجھ کے پی رہا دونوں میں فرق ہے ایک آدمی روزہ چھوڑ رہا ہے ایک آدمی روزہ چھوڑ رہا ہے دونوں چھوڑ رہا ہے پہلا آدمی کیا کر رہا ہے روزہ ہائش نے اسلام میں فرض بلکہ چھوڑ رہا دوسرا آدمی بول رہا ہے بھئے فرض لیکن میں ذرا سگرٹ کا عادی ہوں میں پیس نہیں چھوڑ سکتا سگرٹ کھانا بھی کھانا پڑتا بہت زیادہ میرے کو بلکہ چھوڑ رہا معلوم ہے فرض چھوڑ رہا دونوں میں فرق ہے پہلا مستحل ہے حلال سمجھ کے کرنا کسی اللہ تعالی نے جس کو حرام کر دیا اگر کوئی شخص اس کو حلال اللہ تعالی نے جس کو حرام کر دیا اگر کوئی شخص اس کو حلال سمجھ کے کرے تو وہ دائرے اسلام سے خورج ہے اللہ تعالی نے جس کو حرام کر دیا اس کو حلال سمجھنا اللہ تعالی نے جس کو حلال کیا اس کو حرام سمجھنا بہت مسئل ہے یہاں یہ مسئلہ ان کا ہے یہ اس میں فرق نہیں کرتے کون خوارج یہ کرتے سب ایک ہی چھے جبکہ یہ غلط ہے ارے بھئی انہیں حرام سمجھ کے کام کر رہا ہے آپ حلال سمجھ کے کر رہے ہیں دنہیں فرق ہے یا نہیں ہے نصوص کو غیر مراد طریقے پر جاری کرنا مطلب آیت اللہ کی مراد کیا ہے رسول صلی اللہ کی مراد کیا ہے اس کو چھوڑ کر اپنا مطلب نکالتے ہیں یہ لوگ یہ بھی خوارج کی دلیل ہے اہل علم نے اس کا رد کیا جس میں شکل السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پرانے دور میں اور قریب میں محمد بن عبدالوحا ورحمت اللہ علیہ ان لوگوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کے دلائل کا بہترین طریقے سے رد کیا اس کی تفصیل اپنی چکا ہے خوارج کے ایک ایک دلیل کو پکڑ کر اس کا رد کیا ہے اس سلسلے میں کتابیں موجود ہیں اور ان کے ردود بھی موجود ہیں تیسری فصل خوارج پر علماء کا حکم کیا ہے یہ پوائنٹ سیکنڈ لاس چپٹر سے پہلے کیا ہے خوارج کیا ہے کافر ہیں یا نہیں یہ بڑا ہے مسئلہ ہے ان کو کیا سمجھیں ہم کافر سمجھے یا نہیں سمجھے اس سلسلے میں علماء کی تفصیل ہے علماء نے جو ہے کیونکہ خوارج ایک فرقہ نہیں ہے میں نے جو لکھا ہے وہ پڑھ کے بتا رہا چونکہ خوارج کے مختلف فرقے ہیں اس لئے حکم بھی مختلف ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے خوارج ایک گمراہ مفسد اور بدعات کرنے والا فرقہ ہے عمومی فتوے سے اہل علم نے گریس کیا ہے خوارج کے فرقوں کے درمیان عقائد اور مناہج اور آرہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس لئے حکم بھی مختلف ہوگا عام جمہور علماء کے نزدیک یہ لوگ کافر نہیں ہیں جمہور علماء کے نزدیک یہ لوگ کافر نہیں ہیں بگڑے ہوئے ہیں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں غلط ہیں ان کو پکڑا جائے گا ان کو روکا جائے گا ان کو سمجھا جائے گا لیکن عام طور پر خوارج پر کفر کا فتوہ علماء نے نہیں لگایا ہے یہ گمراہ ہیں یہ فساد پھیلانے والے نقصان پہلانے والے ہیں لیکن کفر کا فتوہ ان پر بھی علماء نے نہیں لگایا ہے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں تلاس چپٹر ساتوہ اور آخری باب جو کہ اصل ہے ہم لوگاں کیا کرنا یہ ہے اس میں جواب پڑھا بھئی آپ خوارش پڑھائیں کیا کیا پڑھیں ہم شروع سے ذہن میں سلف کس کو بولتے ہیں منحج کس کو بولتے ہیں سلف کا منحج کیا ہے سلف کے منحج کی اہمیت کیا ہے سلف سالحین کا طریقہ استدلال کیا ہے خوارش کی تاریخ کیا ہے اس سے پہلے فرقوں کا ظہور اور اس سے نجات کا طریقہ کیا ہے خوارش کا مانا اور مفہوم کیا ہے خوارش کے ماضی کے نام کیا ہے موجودہ دور حاضر میں خوارش کون لوگ ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں ان کا منحج کیا ہے ان کی صفات کیا ہیں وہ لوگ کیوں نکلے اہل علم نے ان کا رد کیا ہے اہل سنود مہات کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے جو ان کے باطل عقیدے ہیں ان کا منحج کیا ہے یہ سب پڑھ لیا اب ہم کیا کرنا ہم تو نہیں ہیں ناملی ہم نہیں ہیں انشاءاللہ نہیں ہوں گے نہیں رہنا گمراہ فرقے میں یہاں ایک پوائنٹ کی بات جو لے کر جانا ہے اس لئے میں نے آخری میں رکھا ہے وہ یہ ہے کہ خوارش کے نکلنے کا جو اہم سبب بنا وہ ہے برائیوں کو دور کرنے کا جذبہ کیا آپ برائی دیکھ کر دور کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں آپ کیا حیدرباز سے برائی ہیں اپنے گھر سے برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں یا نہیں لیکن طریقہ کیا ہے یہ بہت اہم ہے یہ ہمیں لے کر جانا ہے ہم کو سمجھ میں آگا خوارش کیا ہے ہم نہیں بنیں گے ان میں سے لیکن اگر میرے گھر میں میری فیملی میں میرے ماتحت رہنے والوں میں میں کوئی برائی دیکھتا ہوں منکرات میں دیکھتا ہوں شہر میں اس کو دور کرنے کا میرے پاس طریقہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ یہی پرابلم بنی خوارش جو نکلے اسی وجہ سے حاکموں میں برائی دیکھی تلوار سے اس کو بغاوت کے ذریعے خروج کے ذریعے دور کرنے کو انہوں نے صحیح طریقہ سمجھا اور وہ برباد ہو گئے تو آئیے منکرات کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے منکر کس کو کہتے ہیں سب سے پہلی بات برائی منکر قرآن و حدیث کی روشنی میں برائی ہونا چاہیے اللہ اس امت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر یہ مغز ہے جو لے کر جانا ہے آپ کو سمجھئے میری بات کو بہت توجہ سے سنیے میکزیمم دس منٹ ہوں گے انشاءاللہ کیا ہے یہ موضوع بڑا ہے کہ منکر برائی برائی دور کرنا اور بھلائیوں کو عام کرنا یہ اس امت کے فرائض میں سے ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو تمہارا فریضہ یہ ہے تم بھلائی کا حکم دو لوگوں کو برائی سے منع کرو اور اللہ پر ایمان رکھو حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا کہ جب برائیاں عام ہو جائیں گی اللہ کا عذاب آئے گا اگر برائیاں ہوں گی لوگ برائیوں کو نہیں روکیں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب عام ہو جائے گا جو سب پر شامل کرے گا حدیث میں نبی علیہ السلام نے کشتی کی مثال دی آپ کو یاد ہوگا سنا ہوگا خدبوں میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو اگر نہیں روکیں گے تو کیسے نقصان ہوگی نقصان ہوگا آپ نے مثال دی کشتی کے دو فلور تھے گراؤنڈ اور فسٹ فسٹ فلور والوں کو نہیں گراؤنڈ فلور والوں کو پانی چاہیے تھا فسٹ فلور والوں کے پاس جاتے کشتی میں دو دور تھے اوپر جاتے بھائی ذرا پانی دو بلکہ لے کے آتے پانی پیتے وہ لوگ سوچے بار بار اوپر والوں کو تکلیف نہیں دینا بار بار اوپر والوں کو جا رہے پانی پوچھ رہے وہ لوگ آرام کرتے رہے تھے وغیرہ وغیرہ سمجھانے کے لئے حدیث اپنے کام کریں گے یہ کہاں کا واقعہ ہے کشتی کا وہ لوگ سراخ کریں گے کشتی میں چھوٹا پانی آتے رہے جتی ضرورتیں لے لینا اوپر والوں کو پرابلم نہیں ہمارا پانی ہمارا ہوں وہ لوگ شروع کریں اوپر آواز ہے سراخ کر رہے کیوں کر رہے تکلیف نہیں دینا بھائی لوگوں کو اوپر آو سراخ کر رہے جا کے اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے نیرو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ڈوب جاتے سب کیوں پانی جب سراخ سے کشتی میں آتا 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 کشتی چلے آتی سب چلے آتی غرق جمیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایک غلط کام کر رہے ہیں لوگ اگر ان کے غلط کام کو نہ روکا گیا سارے لوگ دوب جائیں گے اگر روک دیئے پکڑ دیئے نئی سراخ کرنا پانی ہم دیتے تو سب نجو جمیعہ نجات ہوتی نہیں ہوتی ہوتی تو یہ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر قوم میں معاشرے میں سوسائٹی میں برائیاں ہوں اگر ہم نہیں روکیں گے برائیوں کو تو اللہ کا عذاب سب پر آئے گا تو اس سے کیا معلوم ہوا برائیوں کو روکنا اور وہ جو مشہور حدیث کئی لوگاں بولتے ہیں وہ حدیث خلصی من رآ صحیح حدیث ہے من رآم انکو منکرن فَلِيُغَيِّرُهُ بِيَدِهُ فَإِلَّمْ يَسْتَفَ بِلِثَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَفَ بِقَلْبِهِ وَدَالِكَ عَوْعَفُ الْمِمَانِ ایمان جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص برائی کو دیکھتا ہے اور ہاتھ سے نہیں روکتا برائی کو دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا ہے دل سے روکے یعنی دل میں برا جانے اور یہ کم تر درجے کا ایمان ہے اب اس کو لے کے کئی ہے مسئلح اب اس میں تفصیل بھئی یہ انکار ہے ہاتھ سے روکنا زبان سے روکنا دل سے روکنا ان تینوں کی وضاحت کیا ہے ہاتھ سے کون روکنا جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں آپ روک سکتے ہیں ہاتھ سے ہاں روک سکتے ہیں جیسے بیوی بچوں میں کوئی برائی ہے بیوی بیٹھ کے جو ہے چینلہ بدل کے فلمہ دیکھتے جاری ہے پکڑ کے روکنا روک سکتے ہیں ہاتھ سے بیوی جو ہے سیکرٹ نکال کے یا جو ہے ڈرکس روکنا ہاتھ سے بچہ کوئی برائی کر رہا بیٹا ہاتھ سے روک سکتے ہیں سکول میں پرنسپل یا ٹیچر بچوں میں کوئی برائی دیکھ رہا ہے ہاتھ سے روک سکتا روک سکتا پولیس لوگوں میں کوئی برائی دیکھ رہی ہے ہاتھ سے روک سکتی پولیس روک سکتی باشا مسلمانوں میں عوام میں کوئی برائی دیکھ رہا ہے روک سکتا ہاتھ سے یس روک سکتا لیکن ہاتھ سے روکنے کے سلسلے میں کچھ ضروری بات ہے جو ہاتھ سے دور کر سکتا ہے وہ دور کرے گا یہاں قائدہ بتایا گیا اگر برائی زبان سے دور ہو سکتی ہے اگر برائی کو میں زبان سے دور کر سکتا ہوں تو ہاتھ کا استعمال نہیں کروں گا قائدہ سنتے جائیے پوائنٹس اگر ہاتھ سے اگر میں زبان سے برائی کو دور کر سکتا ہوں تو میں ہاتھ کا استعمال نہیں کروں گا اسی طریقے سے اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہاتھ سے میں نے اگر یہ برائی دور کر دی تو یہ اس برائی کی جگہ دوسری برائی آئے گی اس برائی کی جگہ دوسری برائی آئے گی تو ایسی صورت میں میں ہاتھ کا استعمال نہیں کروں گا چھوڑ دوں گا اس کو اگر ہاتھ سے روکنے میں مجھے اس بات کا خدشہ ہے یا یقین ہے کہ اس کی جگہ دوسری برائی ہوگی اگر میں روک دوں گا اس کو تو کیا کرنا روکنا نہیں روکنا ماں کیوں اس لیے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے برائیوں کو کیوں دور کرنا بتائی تاکہ برائیاں ختم ہو جائیں اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جس راستے سے کر رہا ہوں یا میں جس جو سامنے والا ہے اس کو میں ہاتھ سے روک رہا ہوں تو وہ کرے گا اس کے علاوہ دوسری برائی تو پھر فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے روکنے کا یا اس سے بڑی برائی کرے گا وہ ایک غلط کام کر رہا میں اگر روکوں گا ہاتھ کا استعمال کر کے تو وہ اس سے بڑا غلط کام کرے گا میں روکوں گا اس کو نہیں تاکہ وہ بڑا کام نہ کرے وہ جو نہیں کر رہا ہے میرے روکنے کے بعد وہ کرے گا سمجھ میں آرہا یا نہیں جی اسی طریقے سے اگر مجھے اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ ہاتھ سے میں برائی کو روکوں گا تو یہ برائی پھیل جائے گی لوگوں میں اگر میں روکوں گا تو برائی کیا ہو جائے گی عام ہو جائے گی کیا میں روکوں گا ایک آدمی برائی کر رہا ہے اگر میں ہاتھ سے روکوں گا اس کو تو وہ چھوڑ کر پھیلا دے گا اس برائی کا اور زیادہ کروں گا میں ہاتھ کا استعمال نہیں کروں گا چلیے آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے ہاتھ سے دور کرنے کی نہیں کر سکتے آپ جائیں گے پھر بھی میں کوشش کرتوں ہاتھ سے روکنے کی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَتَع استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس ہاتھ سے روکنے کی ایک آدمی پتہ نے کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ برائی کر رہا ہے آپ کی پہنچ نہیں ہے اس تک نہیں کر سکتے آپ دور ہاتھ سے آپ ہاتھ سے دور نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے اگر ہم روک سکتے ہیں ہاتھ سے پاور بھی ہمارے پاس ہے اور ہمیں ڈر بھی نہیں ہے کہ برائی اور زیادہ ہوگی نہ ہمیں اس بات کر رہے کہ وہ برائی پھیل جائے گی نہ ہمیں اس بات کر رہے کہ اس سے بڑی برائی آئے گی سب ریڈی ہے جا کے روکنا ہاتھ سے نہیں علماء سے رجوع ہو کے پوچھ لینا دیکھئے علماء علماء کے پاس جانا علماء اہل علم کے پاس جانا اور کہنا کہ ہمارے محلے میں ایک برائی ہے یا ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں اور میں وہ برائی روک سکتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں برائی روکوں گا تو وہ ختم ہو جائے گی اس کے جیسی کوئی برائی بھی نہیں آئے گی نہ اس سے بڑی کوئی برائی آئے گی نہ وہ برائی پھیل جائے گی سب کچھ ہے میرے پاس کیا کہتے ہیں آپ علماء سے پوچھنا علماء اجازت دیں گے تو آپ اس برائی کو ہاتھ سے روکیے ورنہ نہیں روکیے یہاں ایک بات برائی شروع میں ایک بات بتانا پھول گیا برائی میری آپ کی نظر میں نہ ہو برائی کس کی نظر میں ہو شریعت کے بعض دفعہ کیا ہوتا جیسے ایک آدمی کو چھوٹے مسجد میں دیکھے ایک آدمی پیرا پھیلا کے بیٹھا ہوا یہاں اٹھو کیا ہے یہ خبلے کا احترام نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں یہ برائی ہے قرآن و حدیث میں ہے برائی ہے ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے پکڑ گا پٹ پٹھاؤں گا میں اس کو نہیں کھڑے ہو کر پینا جائز ہے کھڑے ہو کر پینا جائز ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ روکیں گے حق سے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم اس کو برائی سمجھتے ہیں لیکن قرآن و حدیث میں وہ برائی نہیں ہے اس لئے علم منکر کا ہونا ضروری ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے روشنی میں برائی ہے آپ کے پاس علم ہے پڑے آپ لکھے علماء سے رجوع ہے حدیث سمجھے آپ آپ جا کے روک سکتے اس کو اس کے لئے یہ کنڈیشن سے جو علماء نے بیان کیا ہے اسی طریقے سے علماء ابن قیم رحمت اللہ نے بڑی اچھی بات بیان کیا ہے کیا برائی کو ہاتھ سے رکھنے کے سلسلے اگر آپ دیکھتے ہیں یعنی انہوں نے کچھ کنڈیشنز بیان کی ہیں کچھ حالات نمبر ایک اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے اس برائی کو دور کریں گے تو اس سے بڑی برائی آئے گی تو یہاں حرام ہے روکنا کیا کہتے ہیں ہاتھ سے رکنا حرام ہے نمبر ایک نمبر دو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ برائی ہٹا دیں گے تو سیم اس کے جیسی برائی آئے گی اسی لیول کی تب بھی یہ جائز نہیں ہے ممنوع روک سکتے ہیں اب ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تیسری چیز کہ اگر آپ برائی ہٹا دیں گے تو اس کی جگہ بھلائی آئے گی تو آپ یہاں پر اس برائی کو دور کر سکتے ہیں اس برائی کو دور کر سکتے ہیں یہ کچھ کنڈیشنز اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ نے بیان فرمایا ہے چلیے زبان سے انکار کون لوگ کریں گے اہل علم یا علماء یا خطباء خطیب زبان سے روکیں گے علماء لوگوں کو بیان کریں گے کہ یہ برائی ہے اس کو مت کرو آپ گھر کے اندر ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بڑے بھائی میں بہنوں میں ہاتھ سے بھائی روکنے کا مسئلہ نہیں ہے واہ استطاعت نہیں ہے تو آپ زبان سے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ برائی ہے اس سے یہ غلط کام ہو رہا ہے اس کام کو چھوڑ دیا جائے یہ وہ لوگ کریں گے جو اس کے اہل ہیں یا استطاعت رکھتے ہیں جس میں علماء ہیں خطباء عیماء وغیرہ ہیں دل سے انکار ہر مومن غیرت مند مومن کا کام ہے جو بھی مومن ہیں ایمان والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں سوسائیٹی میں برائیاں پھیل رہی ہیں اس کے پاس طاقت نہیں ہے نہ ہاتھ سے روکنے کا وہ اہل ہے نہ زبان سے روکنے کا وہ اہل ہے تو کم سے کم اپنے دل سے اس کو ضرور بھورا جانے کیونکہ یہ سب کر سکتے ہیں یہ سب لوگ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں جو ہے کچھ ضروری قواعد ہیں سن کر آپ تشریف لے جائیں نمبر ایک اگر منکر کو دور کرنے سے بڑا منکر لازم آتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا شیخ علیہ السلام ابن تیمیار احمد اللہ علیہ کے وارے میں واقعہ آتا ہے اس کی دلیلیں موجود ہیں ایک واقعہ تاتاریوں کا فتنہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے بڑے فتنہ کیا بڑا قتل و غارت کیا تو ان کے زمانے میں شیخ علیہ السلام ابن تیمیار رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ تاتاری لوگ جو ہے بیٹھ کر شراب پی کر نشے میں مست تھے تو ان کے شاگرد نے ان کو شراب پینے سے روکنے کے لیے اقدام کیا کہا کہ میں ان کو روکوں گا کہ مت پیئے یہ لوگ شراب کیوں کیونکہ شراب پی رہے نشہ کریں گے یہ لوگ تو ابن تیمیار رحمت اللہ علیہ فرمائے چھوڑ دو ان کو چار رہے تھے شاگردوں کے ساتھ لوگ شراب پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تاتاری لوگ تو شیخ علیہ السلام ابن تیمیار رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ ان کو چھوڑ دو ان کا پینا مسلمانوں کی قتل سے کم ہے یہ ہوش میں آئیں گے قتل عام ہوگا لوگوں کا چھوڑو ان کو نشے میں رہے دو بڑے منکر سے بچنے کے لیے چھوٹا منکر چھوڑ دیا گیا یہ قواعد ہے اس کی دلیلیں موجود ہیں حدیثوں کے روشنی میں نمبر دو اگر حاکم وقت میں گنکرات ہوں تو کیا کیا جائے گا بادشاہ کے اندر اگر ہم برائیاں دیکھتے ہیں تو خروج نہیں کریں گے البتہ نصیحت کر سکتے ہیں اس تک پہنچ کر تو ہم اس تک پہنچ کر نصیحت کریں گے لیکن بغاوت خروج نہیں کیا جائے گا صلف سالحین کا عقیدہ تھا ہم ظالم حکمرانوں پر خروج کرنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں آخری اہم پوائنٹ شریعت کا مقصد ہے منکرات ختم ہو جائیں نہ کہ فتنہ و فساد برپا ہو جائیں شریعت اسلامیہ جو اللہ عز و جل کا دین ہے اس کا پاکیزہ مقصد ہے اور وہ کہ برائیاں معاشرے سے ختم ہو جائیں یہ نہیں کہ دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائیں شریعت نے فتنے کو فتن نہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ان اللہ لا يحبل فساد اللہ تعالیٰ فساد کو مفسدین کو دنیا میں فساد پھیلانے والوں کو اللہ ہرگز فسند نہیں کرتا ہے لہذا منکرات کو دور کرتے ہوئے خوارج نے جو منحج اپنایا کہ منکرات کو دور کرنا چاہتے بادشاہوں سے اس کے ذریعے کتنا فتنہ ہوا کتنا فساد ہوا کتنا قتل ہوا کتنی خون خرابے ہوئے دنیا اس سے واقف ہے لہذا یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے کہ آپ برائیوں کو ہٹا کر دنیا میں خون خرابے کا ماحول پیدا کر دیں شریعت یہ چاہتی ہے کہ برائی ہٹ سکتی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے اگر نہیں ہٹ سکتی ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے برائی کرنے والے کو اس کی سزا دی جائے گی یہ شخص صبر کرتا ہے اس کو اپنی سزا دل سے اس کو برا سمجھتا ہے اس کا عجر اس کے پاس محفوظ ہے خلاص کلام کیا ہے خوارش خطرناک فتنہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے نجات دلانی چاہیے اس کے لئے واحد راستہ ہے سلف کا منحج سلف کا منحج اپنانا اس کی سٹڈی ہو اس کو معلوم کیا جائے مختصر آپ کے سامنے آج بیان کیا گیا تفصیل اپنی جگہ ہے سلف کے منحج کی اس کی سٹڈی کی جائے اس کو معلوم کیا جائے سلف کے منحج کو اختیار کریں گے تو ہم یہ باطل فرقوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جذبات میں آ کر منکرات کو دور کرنے کا غیر اسلامی طریقہ نہیں اپنانا چاہیے اسلام کیا کہتا ہے برائیوں کو دور کرنے کے لئے اس طریقے پر ہم برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے آپ اپنے دوستوں میں اپنے گھروں میں اپنے ماحول میں شہر میں بستی میں برائیاں دیکھتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے اسلام کا طریقہ کار کیا ہے جس کے بطالق ابھی چند قواعد آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس کو مدد نظر رکھا جائے اس سے کیا ہوگا فطر اور فساد سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں گے یاد رکھئے یہ خوارش کا فطنہ دنجرس فرقہ ہے موجودہ دور میں چاہے وہ عراق کے دائش ہو یا بوکو حرام نیجیریہ کے بوکو حرام ہو یا اس کے علاوہ ممالک میں رہنے والے خوارش ہو ان کے اور میں نے چند نام لیئے ہیں اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی بعض جماعتوں میں مسلمانوں کے بعض فرقوں میں اس خوارش کا عقیدہ ان خوارش کے عقیدے ان خوارش کا منحج ان خوارش کے صفات پائے جاتے ہیں اپنے آپ کو بچائیے اپنے آپ کو ان سے دور رکھئے طریقہ کار کیا ہے بھئی علم حاصل کرنا دین کا اللہ کا رسول اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا حدیث کا صلف سالحین کے منحج کا اور علماء سے قریب رہنا یہ دو چیزیں اگر ہم نے چھوڑ دی خوارش کے ساتھ ہم بھی مل جائیں گے اللہ محفوظ رکھے اگر ہم نے علم چھوڑ دیا علماء کو چھوڑ دیا تو اسی صورت میں بروادی ہوگی بروادی ہوگی بروادی ہوگی بہت سارے لوگ جو جذبات میں آ کر خوارش کے منحج کو انہوں نے اپنایا آنکھیں بعد میں کھلیں ان کو پشتاوا ہوا کہ ہم غلط راستے پر آ گئے لہٰذا میرے نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں مسلمان بھائیوں جذبات کو شریعت کے تابع رکھیں اپنے جذبات پر کنٹرول ہو کتاب و سنت کی روشنی میں جذبہ ہو کتاب و سنت کے خلاف جذبہ نہ ہو سلف کا منحج اپنانا ہر چیز میں ضروری ہے علماء کی قدر کریں علماء سے رجوع ہو علماء کی صحبت میں رہیں تاکہ وہ ہمیں گائٹ کر سکیں یہیہ ابن معاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء امت پر ان کے ماباپ سے زیادہ رحم کرتے ہیں اس لیے کہ ماباپ دنیا کی تکلیف سے اپنی اولاد کو بچاتے ہیں علماء آخرت کی تکلیفوں سے امت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی گمراہ فرقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق اتا فرمائے سلف کا منحج اپنانے کی توفیق اتا فرمائے خوارج موجودہ دور میں جو بڑی بھیانک طریقے سے پھیل رہے ہیں ملکوں میں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی سلف کا منحج پتا کرتے ہوئے سلف کے منحج پر قائم رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا